ابھی تک کرتے آئے ہیں اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے ایکانومی ریوائی ہو گئی ہے اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں وہ ملک کے لیے اچھی ہیں اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے تو اس جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت انقریب ملنے والا ہے اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری ایکنومک فگرز ہیں اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شبلی بھائی منسٹری آب کمیونکیشن کے حوالے سے بڑی مختصران بات کروں گا پرامنیسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویجن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو زیمداری ہے اس کو نبائے پرامنیسٹر صاحب نے کہا تک یہ آسٹریٹی ایکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپیرنسی سیلف سیسٹینیبیلٹی وزارتی مواسلات میں ہم نے آسٹریٹی جو پرامنیسٹر صاحب کی ساتھ کی مہم ہے اس میں حصہ لیا اور سات سو پچاس ملین مطلب پچھتر کروڑ کی ہم نے سیونگ کی دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچر سے ان کی بات کر رہا ہوں دوسرا جو پرامنیسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی تو وزارتی مواسلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیٹس کے اوپر اور حق لڈ یہ خان سے کہ پروجیٹس سے ہم نے اس کا آغاز کیا پھر ہم نے جتنی بھی نئے پروجیٹس سے وہ ای پروکرونمنٹ پہ لے کے گئے اور پورا جو انہی کے اندر جتنی بھی پروکرونمنٹ ہوگی تیس سیفتمبر تک وہ ہنڈر پرسن ہم ای پروکرونمنٹ پہ چلے جائیں گے مطلب ای بیڈنگ ای بیلنگ ای جنڈرنگ ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے جی آئی ایس میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی جی آئی ایس میپنگ سے آمارہ پاکستان کا جتنا بھی رائٹ اپ وے ہے لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریوینو کا سبب بنا سکتے ہیں کسی پروڈٹ کے آغاز سے پہلے پلیننگ کے بعد ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو مانیٹرنگ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کئی پر منٹنس کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ریوینو جنریشن کیلئے استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا ٹرانسپیننسی بنیادی اصول ٹہرا اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منٹسٹر صاحب نے کہا تھا کہ استریٹی کے بعد استریٹی کے بعد کے سات سو پچاس میلین کی ہم نے سیونگ کی نمبر ون نمبر ٹو ایکاؤنٹیبیلٹی مولکہ ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منٹسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بارہ عرب چپن کروڑ کی سپیشل اڈٹ اور اڈٹ کر کے ریکوری کی ہے بارہ عرب چپن کروڑ کی ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیننسی لے کے آئے ایکاؤنٹیبیلٹی کی طرف چلے گئے اب بات آ جاتی ہے سیل سیسٹینیبیلٹی گی تو اس کیلئے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکے بھی بنائیں لیکن اپنا ریوینو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں تو یہ ویژن ہم نے دیا سیل سیسٹینیبیلٹی کے اوپر ہمارا ریوینو تریپن عرب سے چلا گیا ایک سو تین عرب پہ دو سال میں تریپن عرب سے انہیہ کا ریوینو ایک سو تین عرب پہ چلا گیا بہان میں اشاریہ دو پرسنٹ کی یہ انکریز بنتی ہے تو آسٹریٹی ایکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپیرنسی پھر سیل سیسٹینیبیلٹی اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکے بنائی تو سڑکیوں کے اوپر جو ایکزیکیوشن کا کام ہوا ہے اٹھالیس اشاریہ دو فیصد ہم نے زیادہ کر دیا اٹھالیس اشاریہ دو فیصد جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ پریکٹیکل زمین کے اوپر کام ہونا تھا وہ اٹھالیس اشاریہ دو فیصد پانس سو چوبیس کلومیٹر ہم نے زیادہ کر لیا اب سیلس سیسٹینیبیلٹی کو آگے لے کے جانے کے پرامنیشن صاحب کا ویجن تھا کہ آپ ایسے منصوبے لے کے آئے جس میں انویسمنٹ آئے جس میں لوگوں کو روزگار ملے جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیویٹی آپ کی جو فارمرز ہیں ان کے لئے آسانی ہو ٹوریزم کے علاقوں تک آپ سڑکے پہنچ جائے اس کے لئے ہم نے کمرشل فیزیبیلٹی کیا اور پاکستان میں پچھلی ان کا کمپیریزن کی پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیٹ آخری دو سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا ہمارا اس سال آٹھ پروجیٹ سے جگر آپ تھوڑا سا آٹھ پروجیٹ ہے اس سال کمرشل فیزیبیلٹی ہیدر آباد سکر کی مکمل ہو گئی تین سو چھے کلومیٹر کا پروجیٹ ہے ایک نقصی منظوری ہو گئی ایو آئی اس کا آگیا مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا سیال کورٹ سیال کورٹ پینڈی اور جو آپ کا جیلم فہاد چودری صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے اس پروجیٹ کا بڑا ذکر کیا تھا کہ جی ٹی روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہے موٹر ویس کے حوالے سے تو اس کی بھی فیزیبیلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میاوالی بلکسر میاوالی مزفر اور یہ سینٹالیس حلقوں سے یہ موٹر ویس گزری گی یہ جو میں سیال کورٹ پینڈی موٹر ویس کی میں بات کر رہا ہوں یہ چیالیس قومی سمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر ویس گزری گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹو روڈ کو جو اعتراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے پھر اس کے بعد میاوالی بلکسر مزفر گھر یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا یہ بھی ہم نے پبلک پرابیٹ پرابیٹ پراشیپ کے طرف لے کے جا رہے ہیں اس طرح سوات موٹر ویس کا دوسرا فیج بھی اس طرح شروع ہو جائے گا کراچی چمن کویٹا یہ سات سو کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے اس کی فیزیبیلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تو ہماری جو پروجیٹس آئیں گے اس میں انویسمنٹ بھی آئی گی کیونکہ ہم جو بجٹ میں پی ایس ڈی پی میں پیسہ ملتا تھا ٹوٹل ہماری الوکیشن ایک سو سترہ عرب کی لیکن جو منصوبی اس سال ہم پبلک پرابیٹ پرانٹرشپ کی طرف کی ضرور لے کے آ رہے ہیں یہ پانچ سو بلینر سے زیادہ بنتے ہیں تو یہ پرامنسٹر کی اس ویجن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوسٹل کے اوپر کیونکہ باقی منسٹر نے بات کرنی ہے پوسٹل کا یہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا ٹرسٹ ایفیسٹ بہت زیادہ تھا اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ٹرسٹ ہم نے کس طرح بڑھ کیا ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بیج ہوگے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی جلدی پارسل پہنچانے کیلئے ہم نے یو ایم ایس کا آغاز کر دیا ارجن میل سرویس بیرو نے مل پارسل کی ترسیل کیلئے ہم نے ای ایم ایس پلس کا کام شروع کر دیا جو بائے ہمارے مسافر بائی ہیں جب پیسے بیٹھتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کی ترو یا کسی اور ترو پہلے بیٹھتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کیلئے کرتے تھے ہم نے کیا کیا کہ فورن نے میٹنسی انشیٹو شروع کر دیا گھر کی دہلیس پہ ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر ایک روپیا کی کٹو تھی کی ہم نے ایک کامرز کا آغاز کرنا تھا اس کے ساتھ ہم نے پندرہ سو چھوٹے بڑے برینڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کے اس وقت ڈیلیوری پارٹنر بن گئے پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی آسٹریٹی سے کام لیتے ہوئے نصیب سیونگ کی بلکہ جتنی بھی اکتالیس ریسٹیریاز تھے وہ ہم نے عوام کیلئے کھول دیئے جس پہ ہمارا پیسہ لگ رہا تھا اس نے ریوینو جنرلیٹ کرنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد آخری چیز ریزلٹ کیا اس کا آیا ریزلٹ یہ ہے کہ دس بلین جس ادارہ کا ریوینو تھا وہ اٹارہ بلین پلس پہ چلا گیا تو یہ اس ادارے کے اندر حملے کیا موٹروے پولیس موٹروے پولیس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرہ شورکوٹ مکمل ہو گیا سوات موٹروے کمپلیٹ ہو گیا حویلیہ منسیرہ منسیرہ تاکوٹ مکمل ہو گیا لاہور عبدالعکیم کمپلیٹ ہو گیا ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا ایک روپیا کی سپلیمنٹری گرانٹ لیے بغیر موٹروے پولیس ہواں پہ اپنی ذیمہ داریاں نبارے ہیں تو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ماضی میں ایک موٹروے پولیس کو ہمسفر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ریسپونس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو وان تری زیرو اور جو ریسپونس ٹائم تھا اس کو سات منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اور چیز ہو جائے تو اب اس کو ہم آج سے دو منٹ ریسپونس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے جو ہمارا آج ساڑھے چار بجے اس کا بھی ایناگوریشن ہے پھر اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ ہوتے تھے خیبر پختنخواہ سے ہم نے آغاز کیا پنجاب سے اور باقی صبحوں سے ہم نے ریکویسٹ کیا ڈبل وان ڈبل ٹو جو ہے وہ موٹروے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے کیپی کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبر ہوگی مینی آپریشن تیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ تمام سہولیات بھی اویلیبر ہوگی اور آخر میں سائنس این ٹیکنالوجی منشتری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹروے پولیس کے کیس کیلئے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کیوں تو لے کے آئے کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ریوینیو پچاس ملین ایک ادارے کا بڑھ رہا دوسری ادارے کا دس عرب سے اٹارہ ملین تک چلا گیا جتنے پرامنیسٹر صاحب نے ویجن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درامت کرنے کے کوچش کی اور میں شبلی فراز صاحب اور پرامنیسٹر صاحب جو پرامنیسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرامنس رکھیں کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں سوال چودی صاحب آپ یہاں پہ آئے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفرمیشن صاحب کا جنہوں نے یہ کیونٹ اغینج کیا اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کے اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹر جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئے اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کو اس کی کر کردگی جو ہے وہ بیان کریں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوورال جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے چار بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں سب سے پہلے پی ٹی آئی اکاؤنٹی بلیٹی کے ناریٹیو کے اوپر آئی تھی اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا امرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی نتیجے میں کرپشن تو ایشوی ختم ہو گیا تھا لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ وہ ناریٹیو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا اب اس کو دو سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے سو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک منفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے یہ دیکھئے دو سال ہو گئے ہیں یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے انہیں دو دو سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام ویسے شوقی الزام والی بات تو لہذا ہے لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو الیگیشن نہیں لگا اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے سو ایک اوورال گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی اس حوالے سے جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے جب میں نے وزارت سائنس ان ٹکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے دس سالوں میں جہاں پہ زیرو پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ جب دوزار آٹھ میں جب حکومت بدلی اور پی بس پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان زیرو پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ آف جی ڈی پی سائنس اور ٹکنالوجی کے اوپر خرج کر رہا تھا دوزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ رہ گیا تھا سو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس ان ٹکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پی بس پارٹی کو جاتا ہے ہم نے آکے اس کو ریوائیول کی ایک پوری جو ہے وہ مومنٹ چلائی پہلا جو کونسیپ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کے اوپر ہم لے کے گئے ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسز کیا کوویڈ آیا پچھلے سال چھبیس فروری کو پہلے دو کیسز جو ہیں کوویڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے چھبیس فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے ہم ماسک جو ہیں وہ برامت کر رہے تھے ہم جو گوگلز ہیں جو فیس شیلڈز ہیں اس کے ساتھ جو باقی تمام ہسپیٹلز میں چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینٹ سینٹائزر شورٹ ہو گئے تھے تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا اور ہم نے پی سی ایس آئی آر نے سب سے پہلے سینٹائزر جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا دیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے یہاں پہ میں ظاہر ہے سٹیٹس کو جو پاکستان کی دیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہم نے آ کر کے ایک کلوز ریلیشنشپ قائم کیا پاکستان کی دیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں لہذا ہم نے سینٹائزر جو ہیں وہ بنانے شروع کیے آج الحمدللہ چھے مہینوں کے بعد تقریبا ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان پی پیز کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہمارے کلیگز نے منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سالے کور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایڈوکیشن اس کو انڈر کرٹیسن سمجھا جاتا ہے اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکنیشن ملی اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں ریکنائز ہوتی ہے کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا کوئی ایکسٹرا ایگزیم نہیں دینا پڑتا یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے اس سال ہم نے جو ونٹیلیٹرز بنائے جو پہلا ونٹیلیٹرز کے جو دھائی سو ونٹیلیٹرز مہانہ اب ہم بنا رہے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر ایک دو ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کپیسٹی تقریباً سات سو ونٹیلیٹرز مہانہ پہ آ جائے گی جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے اور پاکستان will be among the very few countries in the world جو ونٹیلیٹرز جیسا sophisticated جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سال کے جو تین تارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کی ہیں اپنے لئے یہ پریسیئن اگری کلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا پریسیئن اگری کلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم دو اکڑ پانچ اکڑ اور ساڑھے بارہ اکڑ کے جو اگری کلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا تکنالوجی پیکج دیں گے اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے اس میں ڈرون شامل ہوں گے اس میں وارٹر سینسر شامل ہوں گے اس میں پیسٹیسائیڈ سینسر شامل ہوں گے پیکنگ شامل ہوگی بیج کی سیلیکشن شامل ہوگی اور نون ٹریڈیشنل اگری کلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے جنجر ہے ہماری جو ایکزوارٹک ویجیٹیبلز ہیں ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں اس سال ہمیں امید ہے کہ پانچ سو فارم ہم جو ہے وہ پوری ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپورٹ بیسٹ اگری کلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹریڈیوز کرائیں گے دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرک ہے اس کو سپیشل اکنومک زون ڈیکلیئر کیا جائے الیکٹرو مگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لئے الیکٹرو مگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹلیٹر بنانے کی اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسز مشینز اپنا ہم جو انیستیزیا مشینز ہیں یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی سیالکوٹ کا ہم نے اس لئے انتخاب کیا ہے چار سو ملین ڈالر کی ایک ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گوڈز کی سیالکوٹ اور وہ جو چار سو ملین ڈالر کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ پانچ بلین ڈالر ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں ان کو صرف جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو ڈیشن ہوتا ہے اگر صرف چار سو ملین ڈالر کی جو جرمنی پاکستان سے دو سو ملین ڈالر کی جو سرجیکل گوڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو سات سو ملین ڈالر کی بیچتا ہے سو اس طرح کے جو سیالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈن ون ائر ہم یہ جو سرجیکل گوڈز ہیں جو ایکسپورٹ ہے وہ دو بلین ڈالر پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری منفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو دیفنس پرڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال دو کمپنیاں پاکستان میں ایگریکلچر ڈرونز جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا جس طرح ابھی مراد صحیح صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو منٹرنگ ہے پولیس منٹرنگ وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کی اوپر شفٹ کر دی جائے کیونکہ فور اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لیں تو تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کا تیل صرف ہر مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا بلکہ جو پریسائز اور جو انفرمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی ظاہر ہے کہ وہ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی تیسرا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے پاکستان چار بلین ڈالر کے کیمیکلز امپورٹ کرتا ہے اس میں سے تقریباً دو بلین ڈالر کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو ایک بلین ڈالر کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ڈیر سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ ایک خاقہ ہے ہمارا جو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوینز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے سو ملین ڈالر کے پی پیز کے آرڈرز دیئے ہیں لیکن اگلے سال منیسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی آئندہ تین سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم پانچ سے ساتھ بلین ڈالر کا امپیکٹ ڈال سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں وہ کب کم شروع ہوں گے کیسے اگزیکیوٹ ہوں گے کہاں کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی تینکیو ویری مچ اب میں ریکویسٹ کروں گا جی محترمہ فہمیدہ مرزا جو کہ انٹر پرویشنل کارڈینیشن کی منسٹر ہیں کہ وہ بھی مختصر وقت میں کیونکہ وقت ایک اہم کونٹیٹی ہے یہاں پہ کہ وہ بیان کریں کہیں سے کھا وہیں سے کھا آجے کر لیے کھل وہاں پہ آ رہی ہے یہ مائکس نہیں ہے وہ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم منسٹری فور انٹر پرویشنل کارڈینیشن یقینا یہ دوسری منسٹری سے بہت مختلف ہے لیکن بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے اور یہ کیونکہ ہم سی سی آئے جو کہ کونسٹیوشنل باڈی ہے اس کا ہم سیکریٹیریٹ پروائیٹ کرتے ہیں اور جو کونسٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر کوئی بھی حکومت آئے اس کو فوراں سی سی آئے کو کونسٹیوٹ کرنا ہے تو میں یہ سمجھتے ہوں اس حکومت کو یہ بہت بڑا عزاز چاہتا ہے کہ ویڈن تھرٹی ڈیز ہم نے وہ کانسل آف کامن انٹریسٹ فوراں وہ کونسٹیوٹ کر دی اور کیونکہ جس طرح کیابنٹ ہوتی ہے اس کے پیرل ہوتی ہے سی سی آئے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس باڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے اس سے پہلے صرف آٹھ سبجیکٹ ہوتے تھے اور اس میں کیونکہ اس پہ اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد یہاں پہ آٹھ سبجیکٹس ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ان پروینشل گورنمنٹ آن بورڈ ہو کے پاٹسپیٹری طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور بہت سے فیصلے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو چلے گئے ہیں تو اس کے بعد سی سی آئے کا ایک مضبوط فورم ہونا بہت ضروری ہے تو ہم نے نہ صرف اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا پر اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے کیونکہ ابھی تک جو تھا آئی پی سی میں یہ تھا کہ جو بھی ادارے ڈیوالو ہوئے ان کے جو ایمپلوئیز تھے ڈپارٹمنٹ نیچے چلے گئے لیکن ایمپلوئیز آئی پی سی میں رکھ دیئے تو جو ایکچول سی سی آئے کو جتنا افیکٹیولی کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا تو اب آفٹر جب وہ ہوا ہم نے اس کو سی سی آئے کے سیکریٹیریٹ کو سٹرنٹن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا وہ اورگینوگرام بنا کہ وہ اب ہم نے جمع کرایا ہے انشاء کیابنٹ سے اپروف ہو گیا ہے تو بہت جلدی آپ اس کا پرمنٹ سیکریٹیریٹ بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کوپریٹیو فیڈرالزم کا ایک سلوگن دیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صرف انڈر کوپریٹیو فیڈرالزم ہے کہ جس میں صوبے اور فیڈرال گورنمنٹ کس طرح ایک پیج پہ ہو کے کہ ہم نیشنل انٹریسٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہوگا انڈر کوپریٹیو فیڈرالزم اس کے ساتھ ساتھ جتنا بیک لگ تھا یہ بھی کانسٹیشنل ریکوئرمنٹ ہے آرٹیکل ون ففٹی تری ہے کانسٹیشن کا کہ ہمیں اینویل رپورٹس پارلمنٹ میں لے کرنی ہے اس کا بہت بڑا بیک لگ تھا سولہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس اور ہم نے اب ساری کی ساری انیس بیس تک کیونکہ وہ تو سال ابھی ہمارا ختم ہوا ہے پر ہماری رپورٹ کمپلیٹ ہے سی سی آئی نے اپروف کر دی ہے تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیشنل ریکوئرمنٹ ہے یہ سب سے پہلے اب ہم جو بھی پہلا سیشن ہوگا اس میں وہ رپورٹس لے ہو جائیں گی چار سالوں کی جو پورا پچھلا بیک لگ تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ یقیناً سی سی آئے کے ساتھ پھر نیچے اس کے آئی پی سی سی آتا ہے انٹر پروونشل کارڈینیشن کمیٹی اس کے انڈر ہم نے ٹوریزم سارے پروونشل منسٹرز جو تھے سوبوں کے ان سب کو کٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں وہ ایریاز ہائلائٹ کریں کہ ٹوریزم کیونکہ جساں آپ سنتے ہیں کہ پرائی منسٹر کا ویجن ہے کہ جی یہ لو ہنگنگ فروٹ ہے ہماری ایکانومی کے لیے اور ہم نے کس طرح ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے تو اس پہ ہم نے سارے سوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے ایری آئیڈنٹیفائی کریں اپنے جو ایشیوز ہیں پلس وہ سائٹس جو ہیں اور اس پہ ہم نے ایک کارڈینیشن کے ساتھ پورا وہ بنا کہ اب جو نیشنل ٹوریزم ایک ڈپارٹمنٹ جو بنا ہے کہ اس پہ ہم نے وہ رپورٹس دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے فیڈرل پروینشل یہ فیڈرل کارڈینیشن کمیٹی بنی ہے وہ بھی آئی پی سی سی کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے تاکہ جتنے سوبوں کے سپورٹس آپ کو پتا ہے کہ ڈیوالو ہو گئی ہے سوبوں کے پاس چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کارڈینیشن کے ساتھ کیونکہ بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج آپ کی سپورٹس کہاں ہیں اور ملک کی ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ فیڈرل نہیں کیونکہ اب جب سوبوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا رول زیادہ کوڈینیشن کو ہو گیا لیکن جتنی آرگنائزیشنز ہیں جتنی نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہیں پاکستان علمپی اسوسییشن ہیں یہ ضروری تھا کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم کس طریقے سے کہ وہ کوڈینیشن کہ ہم ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ملک میں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو گائیڈ لائنز دے سکتی ہے ہم سوبوں کو انکروچ ان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو سوبوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے جس میں جو سٹیپس ہم نے لیے اس میں تھا کہ منڈیٹری سارے سکولز کالجز ان کے کریکیولم میں کہ یہ سپورٹس کو لازمی کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ ریل سٹیٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بڑے انسینٹیو دے رہے ہیں اور بہت سے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے نیو پروجیکٹس ہیں کہ اس میں یہ بھی منڈیٹری کیا جائے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں کہ وہ اپنے جیمز رکھیں اور سپورٹس کے ایریا گراؤنڈ اور وہ سب رکھیں اس کے ساتھ جیلوں میں جیلوں میں جساں ہمارے جو نائل جیل ہیں اور دوسرے جو بھی جیلوں میں خواتین بھی ہیں کہ وہاں بھی سپورٹس کی فیسلیٹیز دیے جائیں اور ان کو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ڈیولپ کریں تاکہ ساتھ کے ساتھ وہ سپورٹس بھی وہاں پہ کھیل سکیں اس کے علاوہ مدرساز میں مدرساز میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں سپورٹس کا وہ بھی میری ریلیجس منسٹر سے ہوئی ہے اور ہم نے کریکیولم کیونکہ جو فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹر ہیں وہ جو کریکیولم پہ کام کر رہے ہیں اس میں مدرساز کو بھی انہوں نے لیا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہ وہ بھی سپورٹس بھی وہاں پہ ان کو انٹریڈیوز کرائیں اس کے ساتھ جو پہلے ہمارے سیچویشن تھی کہ جو سپورٹس بورٹ کا تھا اس میں کیونکہ میں ایک پورا سپورٹس کے جو چینج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سوچ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ پرابربلی صرف جو کھیل کے گراؤنڈ تک ہے اس وقت دنیا میں پورا سپورٹس کے حوالے سے چینج ہو گیا ہے وہ ایک انڈسٹری ہے اس کی ڈائنمکس چینج ہو گئی ہے میں نے اس کو کیونکہ جب میں ایز ای سپیکر تھی تو میں نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تھا میں اس وقت سپورٹس ڈپلومیسی پہ فوکس کر رہی ہوں اور وہ بہت ضروری ہے ہم مختلف ملکوں سے ایم او یو سائن کرتے تھے لیکن وہ ایم او یو ایسے ہوتے تھے کہ جس کو شیلف کر دیا جاتا تھا اب یہ ہے کہ جو ایم او یو سائن ہو ہماری ایکشنبل ہونے چاہیے کہ کونسی چیز ہے کہ کس طرح ہمارے کیونکہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ سپورٹس ڈپلومیسی پہ ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں جیسے پرائیم منسٹر کا ہے کہ ٹورزم بہت سے سپورٹس ٹورزم ہے کہ اس کو بھی ہم کس طریقے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے جو پہلے پورا سٹرکچر ری سٹرکچر کیا ہے ری فارمز لارہے ہیں سپورٹس بورٹ میں اس وقت جو وہاں کی سٹوینٹ تھی وہ دس پرسنٹ تھی سترہ گریٹ تک کے لیکن نوے پرسنٹ ایمپلوئیز ہیں جو سترہ گریٹ سے نیچے ون ٹو سکسٹین کے ہیں تو جو ایکچولی سکل جو ہونے چاہیے تھے کہ اس کی وہ ہے ہمارے پاس کمی اور پہلے جو بورٹ تھا وہ کوئی اکتیس ممبر کا بورٹ ہوتا تھا اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے پرائم منسٹر کے ویژن پہ ہم نے صرف گیارہ ممبرز کا رکھا ہے اور اس گیارہ ممبرز جو بورٹ پر ہیں اس میں سے ایک ایچ ای سی کے ہیں کیونکہ ہم سپورٹس کو ایک اس کی اکیڈیمک سائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں آگے سپورٹس یونیورسٹی بنے جو بھی ایچ ایس ای کے ممبر آن بورٹ ہوں ہم آن لائن یہ کوچز کے ٹرین دہ ٹرینرز کی کلاسز پہ ابھی نیکس من کیونکہ کووٹ کی وجہ سے یہ سب چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں لیکن یہ سون انشاءاللہ یہ ہماری نیکس من سے کیونکہ یہ ٹرین دہ ٹرینرز والی ہم یہ کریں گے فور دہ کوچز اور ایک یہ تھا اور دوسرا ہم نے نیس پاک کے ان کو لیا وہ ہم نے پورا پی ایس بی کا کیونکہ جس حال میں مجھے ملا وہ پورا اس پہ کہ اس کی کمپلیٹ یہ میں بعد میں میڈیا کو سرکیولیٹ کروں گی کہ دیکھئے کہ ہمارے جو ایٹلیٹس انٹرنیشنل گیمز کھیلنے جاتے تھے وہ کس قسم کی ہوسٹلز میں اور کس قسم کے یوٹلیٹیز جو بھی ہمارے فیسلیٹیز ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے ان سب کی پکچرز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں اور اب ہم اسے کیسے اپگریٹ کر رہے ہیں میں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کہ ان بچیاں جہاں رہتی ہیں ہماری بچیاں اور بچے جو وہ کس طریقے سے ایک ان کو اچھا انوائیمنٹ دیا جائے وہاں اچھا محول دیا جائے ہماری جتنے پہلے کنٹنجنس باہر جاتے تھے یہ بڑا سوال آتا تھا اور بار بار منسٹر سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ایٹلیٹ تو بیس گئے ہیں تو بیس ہی آفیشلز گئے ہیں پتہ نہیں کسی کے فیملی ممبرز جا رہے ہیں کیا تو وہ ہم نے بڑا ریشنلائز کیا اور اگر آپ لاسٹ نپال کی دیکھ لیجئے سیف گیمز کا کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں گے تو چار سو کا کنٹنجن تھا اور جو میڈلز آئے وہ سو کے قریب تھے اس سال ہمارا اگر جو بھی ہم نے اس کو بڑا ریشنلائز طریقے سے کیا 200 پلس جتنے میڈلز آئے وہ 130 میڈلز تھے تو جو ایکسپنس تھا حکومت کا اور وہ ہم نے بڑا ایک ریشنلائز جو واقعی میرٹ پہ بچے جائیں وہ کریں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اور منسٹرز ہیں انٹی ڈوپنگ جس کی ہمارے ملک میں اویرنس نہیں ہے اور بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنلی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے بین لگا دیا وہ اویرنس نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے انٹی ڈوپنگ بورٹ بھی بنایا ہے اور اب صرف اپروول ہے کہ وہ وادہ کی جیسے ہمیں اپروول ملے جائے گی اس کو تو وہ فرس ٹائم ہے کہ آپ کا انٹی ڈوپنگ بورٹ بنے گا اور یہاں پہ کہ اس کے حوالے سے ہم ساری فیڈریشنز کو ہم نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے کہ اس کے بارے میں آپ اویرنس پھیلائیے آپ ایڈوکیشن دیجئے اور انشاءاللہ اور جو ہمارا ریوینیو ہے پاکستان سپورٹس بورٹ کا ہم نے خرچے کم کی ہیں لیکن ہمارے ریوینیو میں فورٹی ٹو پرسنٹ انکریز آیا ہے انشاءاللہ زیادہ اپگریڈیشن جب فیسلیٹیز کی ہو جائے گی تو سارے سینٹرز اور ہمارا پی ایس پی سیلف سسٹیننگ ہو جائے گا بہت شکریہ ابھی جیل میں ہی ریکویس کروں گا پاور منسٹر سے کہ عمریوب خان بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب منسٹر فور انفرمیشن شبلی فراس صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بریفنگ اور پریس کانفرنس کا انکار کیا اور ارینج کیا خواتین و حضرات آپ کی توسط کے ساتھ جو ہمارے ناظرین بھی اور سامین بھی ہے جو آج اس پریس کانفرنس کو سنیں گے ان کے سامنے چند حقائق میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جو دو چیلنجز سب سے زیادہ ہمیں دو چار تھے وہ فائننس کے اور انرجی سیکٹر کے تھے اور ابھی بھی الحمدللہ جو ہماری دن رات کی کوششیں ہیں کاوشیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ساری ٹیم جس پہ میری بائیں طرف ندیم بابر صاحب سپیشل اسسٹن ٹو پرائم منسٹر آن پیٹرولیوم اور ان کے ساتھ جناب شہزاد قاسم صاحب سپیشل اسسٹن اور ساری ٹیموں نے انتھاک محنت کیا اور الحمدللہ ہم لوگ اس وقت اچیومنٹس بھی جا رہے ہیں اور ایسے ایسے اچیومنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں انرجی کی فیڈ میں پہلے نہیں ہوئی مختصرا خواتین و حضرات میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ منسٹری آف پاور میں جو سب سے ایک اہم چیز ہمیں دو چار تھی وہ کیا تھی کہ پاکستان کا ان مختصر ان کافی دہائیوں سے بلخصوص پچھلے بیس تیس سال میں جو انرجی مکس ہے وہ بلکل تبدیل ہو گیا ہے ہمارا انحصار جو ہے وہ امپورٹٹ انرجی پہ ہو گیا ہے ستر فیصد ہماری جو توانائی ہے وہ ہم لوگ باہر سے امپورٹ کر کے اس کے ساتھ بناتے ہیں پاکستان تاریک انصاف کی حکومت میں اور بلخصوص عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہے کہ اس انرجی مکس کو جو کہ ہمارا ستر فیصد اس وقت امپورٹٹ انرجی پہ ہے اس کو ہم لوگ بلکل ریورس کر دیں اور اگلے دس سالوں کے اندر اندر انشاءاللہ دوہزار تیس تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا رینیوبل انرجی اور پن بیجلی یعنی کہ پانی سے ہائیڈل سے جو بیجلی بنتی ہے اور تھرکول اور نیوکلئر شامل کر کے تقریباً ستر سے پچھتر فیصد تک جو بیجلی بنائی جائے گی وہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے بنائی جائے گی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ہماری جو اس وقت جو رینیوبل آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی پالیسی ہے اتفاق کے رائے کے ساتھ سی سی آئی کانسل آف کامن انٹرس سے اس پہ میں ڈاکٹر فرمیدہ مرزا صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے میٹنگ ارینج کی اور وہاں پہ اتفاق کے رائے کے ساتھ ہماری یہ اے آری پالیسی جو ہے یہ اپروب ہوئی ہے اور نوٹفائر بھی ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہوگا کیا اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جو بیجلی کے ریٹ ہیں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو بیسز پہ جائیں گے یعنی کہ اس پہ بولی لگی گی اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو پچھلے ادوار میں رینیوبل انرجی کے شمسی طاوانائی کے پروجیکٹس اور ریٹس جو تقریبا ساڑھے بارہ اور تیرہ سینٹس پہ جا رہے تھے وہ ہماری حکومت میں اس وقت تقریبا تین روپے پچھتا تین سینٹ تین اشاریہ پچھتر سینٹس پہ آگے ہیں اور جس وقت یہ کمپیٹیو بیسز پہ جائے گا یہ مزید کم ہوں گے اس کا فائدہ عوام کو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی میں ایک بہت بڑا ایلمنٹ بھی ہے اور میرے بھائی فواد چودری صاحب نے اور ہم نے یہاں پہ شہزاد صاحب نے جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس کے ساتھ پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی آپ کے سولر پینلز آپ کے ونڈ ٹربائنز آپ کے ونڈ بلیڈز یہ کرٹیکل انجنئرنگ آئیٹمز اور یہ ایک کمپنیوں کے کتار لگی ہے یہ کووٹ کی وجہ سے ذرا خلل آیا تھا کہ جو کہ پاکستان میں ری لوکیٹ اپنے آپ کو یہاں پہ لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف پاکستان کے مارکٹ کو سپلائی نہیں کریں گے یہ ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی اس سے ملازمتیں پیدا ہوں گی ہمارے نوجوانوں کو بچے بچیوں کو مزید اپورٹیونٹیز ملیں گی کہ وہ اپنی یہاں پہ ریسرچ کریں اور بہتری لائیں بلکہ یہاں سے جو ایکسپورٹس ہوگی ان چیزوں کی وہ سینٹرل ایشیا اور ایفریکا تک جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی کارکے کی یہ تقریباً پاکستان کے خلاف فیصلہ آپ ساروں کو معلوم ہے خواتینوں ازرات کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا پاکستان کے خلاف میں بین الاقوامی عدالت نے کر دیا تھا جس کا ٹوٹل جو بنتا ہے امپیکٹ بنتا ہے تقریباً دو سو ارب روپے بنتا ہے یہ کریڈٹ میں عمران خان صاحب کو اپنے وزیراعظم صاحب کو دیتا ہوں ان کی دن رات کی کاوشوں کے ساتھ اور صدر اردوگان کی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے تو پاکستان کو دو سو ارب روپے کے جرمانے سے بچایا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز خواتینوں ازرات وہ ہے انڈپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا سیٹلمنٹ وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک سنیری حروف میں اس کو انشاءاللہ لکھا جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانے معایدے ہو چکے تھے سابقہ حکومتوں نے کیے تھے کوئی حکومت سنجیدہ نہیں تھی اور یہ میں یہاں پہ اپنے جو نگوشیٹنگ ٹیم ہیں جنہوں نے ایک بقاعدہ ٹیم نوٹفائی ہوئی تھی ان کی دن رات کی محنت اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیس کے مالکان اور ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہمیش طرح کے ساتھ ایک بڑے دوستان اور اچھے ماحول میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کمپنیوں نے ان کے پاس پاکستان کے خلاف مختلف اوارڈز موجود تھے وہ بھی جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ آف کورٹ آؤٹ آف کورٹ سیڈمنز کیا بلکہ ایک معایدہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے چیز جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل واوڈا بھی یہاں پہ موجود ہیں تو پن بیجلی کا جب کام آتا ہے یا بات آتی ہے تو وارٹ ریسورسز کا ہم لوگ ذکر نہ کریں تو وہ بات کوری نہیں ہوتی کہ ہمارا تعلق اس طرح کا ہے جو پانی اور ڈیمز یہ بنائیں گے تو اس کے جو جنریشن اور بیجلی جو پیدا ہوگی وہ منسٹری آف پاور وہاں سے خریدی گی یہ ہماری تربائنز وہاں پہ لگی گی تو چار نئے منصوبے فیصل بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ آپ بھی اس کو ضروری کور کریں گے اس میں منڈا ڈیم ہے اس میں کروٹ ہے یہ بھاشا ہے بھاشا دیامیر ہے اور کوہالہ ہے یہ تقریباً ساڑھے چھ ہزار سے لے کے سات ہزار میگا وات پن بیجلی انشاءاللہ پاکستان میں اس کے ساتھ بنے گی اور یہ منصوبے ہیں جن پہ کام اس وقت جاری ہے اس کے علاوہ اور بھی پائپ لائن میں منصوبے ہیں انشاءاللہ زندگی اور وقت ہوا کسی ٹائم پہ اس کے بارے میں بات کریں گے خواتین وزرات اس کے ساتھ ساتھ ہوا سے جو بجلی بنتی ہے یہ ہمارے دور میں یہ پچھلے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس دور کے پاکستان تحریک انصاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے جو یہ پروجیکٹس آئے ہیں پندرہ ونڈ پروجیکٹس تقریباً یہ آٹھ سو میگا وات ہو گئے ہیں اور یہ ان پہ ابھی کام شروع ہے ان میں دو تقریباً بگاز کے پروجیکٹس بھی ان کے علاوہ ہیں ساٹھ میگا وات کے یہ ہیں اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو انرجی مکس کا جو ہمارا تارگٹ ہے اس کی طرف اس کے حصول کی طرف ہمارا یہ مشن جو ہے یہ جاری اس ساری ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمیں جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہماری حکومت کو دو بڑی مشکلات سے دو چار تھے ہم لوگ ایک فائنانس کی طرف سے اور جس وقت ہمیں حکومت ملی تھی پاکستان کے خزانے میں صرف دو ہفتے کے ریزروز باقی تھے اور دوسرا انرجی سیکٹر یہاں پہ آپ کو یاد ہے بے تہاشا لوڈ شیڈنگ ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ ہو رہی ہیں موسم سرما میں لائنز ٹرپ ہو رہی ہیں کیونکہ کس نے کام نہیں کیا نہ ڈسٹروبیشن پہ نہ ٹرانسمیشن پہ نہ جنریشن خاطر وہ الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے ٹرانسمیشن میں جس وقت سے ہماری حکومت آئی ہے سبتمبر دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک ہم نے پندرہ میجر کنسٹرینٹس ٹرانسمیشن لائن یہ کہ پانسو کیوی اور دوسو بیس کیوی یہ ہائی ٹینشن وائرس پہ اس کی کنسٹرینٹ جہاں پہ رکافت نے تھی ان کو ہم نے کلیر کیا اور اس وقت اضافی بجلی اسی سسٹم سے ہم لوگ جو اس وقت موف کر رہے ہیں وہ تقریباً پنتالیس سو میگا وارٹ ہے اور وہ ان دو سالوں میں ہوئی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے موسم سرما میں فاگ کی وجہ سے آلودگی کی وجہ سے لائنیں ٹرپ ہو جاتی تھی مین لائنیں یہ پچھلا سال گزرا ہے اس پہ ایک بھی ٹرپنگ کہیں پہ نہیں آئی یہ ہمارے جو ہمارے ٹیکنیشنز ہیں ان کی دن رات کی محنت تھی اس کے ساتھ ساتھ ایچ بی ڈی سی لائن مٹیاری ٹو لاہور پھر کاسا وان تھاؤزن پروجیکٹ جو ہمارا بیلون ملک سے تاجکستان، افغانستان، پاکستان کی طرف یہ سینٹرلیشن، ساؤت ایشن ریجن کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس پہ یہ کام چل رہا ہے یہ اربون ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ تقریباً جو گریڈ سٹیشنز میں ہم نے کپیسٹیز ایڈ کی ہیں یہ تقریباً سات ہزار دو سو میگا وارٹ کہ ہم نے گریڈ سٹیشنز کو بہتر کیا ہے ٹرانسویشن لائنز ان دو سالوں میں خواتین اوزرات دو ہزار آٹھ سو کلومیٹر یعنی کہ تقریباً تین ہزار کلومیٹر ٹرانسویشن لائنز ہم نے ان دو سالوں میں ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انٹی ڈی سی کا سسٹم ہے وہاں پہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہم لوگ اپنے مختلف اداروں میں لارے ہیں ہم لوگ ای آر پی سسٹمز انٹی ڈی سی میں لارے ہیں یہ کن چیزوں کے لیے ہے کہ پاکستان میں ایک جدید نظام ایک ری فارمز کا پروسس جو کہ کبھی بھی پہلی حکومت نے نہیں کیا یہ امران خان صاحب کی حکومت ہے وزیراعظم صاحب کا ویجن ہے بار بار وہ ہمیں اس کو پش کرتے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی آنی چاہیے عام شہری کے لیے یہ اس کے فائدے ہم لوگ پہنچائیں اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پہلی بار پاکستان میں بیجلی کی پلاننگ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا انڈیکیٹیو پلاننگ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا انڈیکیٹیو جنریشن پلاننگ کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سن دوہزار چھتالیس تک جتنے بھی ہمارے پاور پروجیکٹس آئیں گے وہ کہاں پہ آئیں گے ان کی لوکیشن کیا ہوگی کمپیڈیو بیڈنگ پر کیا ہوں گے رینیوبل انرجی کے کیا ہوں گے اور وہاں تک ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ایک لاکھ میگا وارٹ ہم لوگ دوہزار چھتالیس تک ایڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ تو فیوچر کے بھی مستقبل کا آپ کو بتایا انٹی تھیف چور چوروں کے خلاف کیمپین اس پہ تقریباً لاسز کو ہم نے ایک اشاریہ چار فیصد ہم لوگ نیچے لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سسٹم جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے انجینئرز تھے ایڈ آک بیسز پہ تھے ان کو لانگ ترم ان کو اپنے سسٹم پہ ان پہ سسٹم نے خرچہ کیا ان کو ٹرین کیا ان کو ریگلرائز کرنے کے لیے آٹھ ہزار تین سو نوے امپلوئیز کو ہم نے انجینئرز کو اور باقی امپلوئیز کو ہم نے ریگلرائز کیا اور انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے اور وہ پروسس ہم لوگ کئی جگہوں میں شروع ہو گیا اور کئی جگہوں میں بھی شروع ہونے جا رہا ہے ہم لوگ دس ہزار نئے ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سسٹم کو اچھی طرح چلا سکیں نئی کمپنیز ہم لوگ ان کمپنیز توڑ کے نئی کمپنیز یہاں پہ بنائیں گے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے ایریل برنڈلڈ کیبلز یہاں پہ یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ کئی کالے بھیڑے ہوتی ہیں ان کو ان کے تداروں کے لیے ایریل برنڈلڈ کیبل ہوگا کہ چوری پہ کابو آئے اور آخر میں انڈسٹریل سٹیٹس جو ہم لوگ بنا رہے ہیں خواتین و عزرات یہ وہ انڈسٹریل سٹیٹس ہوں گی جہاں پہ ہم لوگ بجلی اور میرے بھائی ندیم بابر صاحب ابھی جب باتچیت کریں گے میرے ساتھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ گیس اور بجلی وہاں پہ ہم لوگ فرام کریں گے انڈسٹریل سٹیٹس میں کہ وہاں پہ جو انڈسٹری آئی گی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور باقی انڈسٹری اور ان کو فائدہ ہو آگے لے جانے کے لیے اسی کے ساتھ میں اپنی باتچیت کے اختتام کرتا ہوں کافی چیز کافی ہم نے گراؤنڈ کور کیا ہے شبلی فران صاحب ماذر چاہتا ہوں پاک پاور سیکٹر اس کا ایمبیٹ اتنا وزیع ہے کام بیشتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مستی کے لیے ہمیں کم از کم دو سے تین گھنٹے چاہیے ہم لوگ متباتر کرتے ہیں اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آگے جاتی ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سرکلر ڈیٹ کا جو بہاؤ ہے اس کو ہم لوگ کنٹرول کریں یہ ہماری پالسی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ہم لوگ کمپیڈیٹیو بجلی فرام کریں بہت شکریہ میں اب رکست کروں گا فیصل وارڈا سے کہ وہ وارٹر اینڈ پاور اکٹھے ہونے چاہیے شبی صاحب شیری مزاری صاحب اچھا اوکے شیری مزاری صاحب شیری مزاری صاحب بسم اللہ حرمان رہیم جیسے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے نہ صرف ایک نئی منسٹری ہے لیکن آم پشلی حکومتوں نے تو بالکل اس میں انٹرس نہیں لیا ابھی بھی ہفتہلی انفرومیشن منسٹری will come up to the level of the prime minister کیونکہ ہمارے prime minister نے بہت زیادہ emphasis place کیا ہے انسانی حقوق کے issue پہ تو اس وجہ سے ہماری منسٹری بھی آگے بڑھتی گئی ہے لیکن ہے یہ 2015 کے end میں یہ منسٹری بنی تھی اور اس کے بعد کئی قوانین پاس ہوئے لیکن implementation نہیں ہوئی تو ہماری منسٹری کی three pronged approach ہے ایک کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو ہم implement کریں دوسرا جدھر gaps ہیں قوانین میں ادھر نئی legislation ہم introduce کریں اور تیسرا کہ کوئی فائدہ نہیں ملک میں قوانین ہونے کا جبکہ لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے خاص طور پر خواتین کو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے قوانین کدھر ہیں ملک میں تو وہ کیسے وہ اپنے حقوق کے لیے وہ لے سکتے ہیں لڑے 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 سکتے ہیں تو اس واسطے یہ three pronged strategy ہے اور میں یہ بتاتی چلوں کہ انسانی حقوق کا issue اب central ہو گیا ہے foreign policy میں اور خاص کر پاکستان کیلئے کیونکہ ہمارا جی ایس پی پلس جو ہے وہ human rights پر dependent ہے ہمیں trade کی جو advantages ملتے ہیں اس کے بنسبت ہم پہ demand ہے کہ ہم انسانی حقوق کی implementation کریں پاکستان نے ساتھ وینرل اقوامی international human rights conventions پہ دسخت کیا ہے ہم parties ہیں اور جی ایس پی پلس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فرائز ہیں ان کا بانیہ conventions کے تحت ان کو ہم نے implement کرنا ہے تو یہ اس واسطے human rights اب ہے یہ foreign policy میں economic policy میں international trade میں central ہو گیا ہے اور ہمارا approach یہ نہیں ہے صرف social welfare based کہ کوئی غریب ہے تو اس کی آپ امداد کر دے نہیں ہمارا ہے rights based approach یعنی کہ آپ ہر شہری کا حق ہے اس کو آئین میں حق دیا گیا ہے اور وہ حق ہم نے as a حکومت ان کو دینا ہے یہ فرض ہمارا بنتا ہے یہ کوئی ہم ان کے لیے favor نہیں کر رہے تو ہماری ministry کا rights based approach ہے اب اس سلسلے میں میں فٹا فٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے implement کی اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پالیمان کی human rights sending committees میں کافی عرصے سے اٹھکے ہوئے ہیں ہمارا disabilities bill اب joint session میں جائے گا کیونکہ senate کی human rights committee committee نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ وہ time period جو ہوتا ہے وہ گزر گیا تو یہ unfortunately ابھی تک جو سیاست کھیلی جاتی ہے انسانی حقوق کی opposition کی طرف سے اس سے بہت سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا قوم کو ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے پاس ان کے جو حقوق ان کو ملنے چاہیے وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں نہیں ملتے جو قوانین جو already ہو گئے ہیں زینب alert response اور recovery act ہو گیا ہے ہم نے legal aid اور justice authority act بنا دیا ہے اس کی authority بن گئی ہے اس کی notification ہونے والی ہے ہر شہری جو کہ جس کے پاس funds نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے legal aid اور assistance ملے گی یہ already بن چکا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی development کی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں میڈیا نے اتنا focus نہیں کیا وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ child domestic labor کو proscribe کیا گیا ہے یہ amendment ہم نے ڈالی ہے part one of the schedule میں 1991 کا جو child employment act ہے اس کا مطلب ہے کوئی بچہ 14 سال کی عمر سے کم جو ہوگا اس کو آپ employee نہیں کر سکتے domestic help کی طور پر اپنے گھروں میں تو یہ بہت بڑی development ہے کہ پہلی دفعہ domestic labor پر focus ہوئے اور child domestic labor پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی تشدد ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ جو گھروں میں رکھ کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو schoolوں میں ہونا چاہیے تو یہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں بہت بڑی development ہوئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اٹکے ہوئے ہیں سیکٹس ہیں ہمارا سینئر 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 سیٹیزنز بل آلموسٹ ایک سال ہو گیا ہے یہی human rights committee میں اٹھکا ہوئے ہیں کل بھی چیئمن بلاول زرداری کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سال ہو رہا ہے آپ مربانی سے اس بل کو پاس کریں اس سینئر سیٹیزنز بل ہے اس میں کوئی سیاست کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ وہ بل پروسیس کر کے کریں گے کوپرل پنشمنٹ بل ہے پرائیم منسطر صاحب نے پہلے دن جب آئے تھے پہلی cabinet میٹنگ میں کہا کہ یہ بچوں کو جو سکولوں میں مار پٹی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے کوپرل پنشمنٹ بل وہ انٹیریم منسٹری نے ٹیبل کرنا ہے پورا تیار کیابنٹ نے اس کو پروف کر دی ہے اور ایک ایشو جو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت لازمی ہے وہ ہمارا انفوس ڈسپیرنس بل ہے جو کہ لاؤ منسٹری اب اس کو ویٹ کر رہی ہے سارے سٹیک ہولڈر سے بات ہو رہی ہے یہ ہمارا اور آپ کو آپ انفوس ڈسپیرنس نہیں کر سکتے ہمارا جرنلس پروٹیکشن بل شبلی صاحب اب آگئے ہے ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے وہ پشلی جو ایسے پی ایم تھی انہوں نے کچھ ڈیلیز کیے تھے بچہ شبلی صاحب نے وعدہ کیا کہ جلد اس بل کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی منسٹری کا بل ہے دیکھیں گے اور جلد پروسیس کریں کیونکہ ہمارے بل میں ہم نے ساری جرنلس کمیونٹی سے کنسلٹیشن کی تھی ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز والوں نے بھی انپورٹ دیتے تو ہم نے بہت کنسلٹیشن کر کے ایک بڑا اول انکمپسنگ بل بنایا تھا جس میں اونرز کے لیے بھی ریپورٹی تھی انشورنس تھی بہت سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں سیفٹی سیکیورٹی تھی پروٹیکشن آف سوسس تھا تو یہ بہت کمپریہنسف بل ہے اور ہم بنا کے تو آگے پہ سی سی کے بعد لے جائیں گے اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کے ہم نے ہیومن رائٹس رائیلیشن مونٹر کرتے ہیں ملک میں ہمارے پاس چھ ہزار سے زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں جو ہم نے ریڈریس کی ہیں پھر ہمارے کیا کہتے سیٹیزن پورٹل پر آتے ہیں وہ سیٹیزن سیونٹین تھاؤزن ہم نے ریڈریس کر کے لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے ہماری ہیلپ لائن بہت ایکٹیو ہے ہمیں پانچ لاکھ کالز آئی ہیں دو سال کے اندر اور ہم نے لیگل سروسز جن لوگوں نے مانگی ہیں وہ گیارہ ہزار لوگوں کو ہم نے لیگل سروسز پروائیڈ کی ہیں کیونکہ ہماری ہیلپ لائن پہ وکلا بھی بیٹھتے ہیں کہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ اگر کوئی خواتین کو خاص طور پہ تشدد ہو رہا ہو وہ گھر سے نکل نہیں سکتی وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی تو ہیلپ لائن پہ فون کر کر ایک سیکرٹ کوڈ پرس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی ان کی لوکیشن اور ہیلپ پہنچ سکے گی تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی ڈیویلپ منٹ ہے اور کیا کہتے ایک چیز ریجسٹری ہم نے پرپیر کی ہے اب انٹیریر سے اور نادرہ سے بات ہو رہی ہے سیکس افنڈرز ریجسٹری کیونکہ جب آپ سیکس افنڈرز ریجسٹری بنائیں گے تو اور آپ کو جو اور دنیا میں ملک میں لوگ سیکس افنڈرز ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر پکڑا گیا ہو جیسے ہوئے ادھر اور وہ واپس آ رہا ہو پاکستان میں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا حکومت پہلے سے تیار ہو اور اس سے پھر میں آؤں گی کہ تیسرا جو ہمارا پہلو ہے کہ آویرنس اور سینسٹائزیشن ہم نے چائلڈ ابیوس پہ بہت کیمپین شروع کی ہے ہم نے ٹی وی پہ چھوٹے ویڈیوز بھی پبلک آویرنس کیمپین کی کی ہے اسلامباد کے ایریا میں میں خود گورنمنٹ سکولز میں جاتی رہی ہوں کریٹنگ آویرنس اور ہم نے ہر علاقے میں اسلامباد کے سٹیزن گروپ بنائے ہیں ان کو مٹیریل دے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے علاقوں میں لوگوں کو آویرنس دیں چائلڈ ابیوس کے بارے میں اور اب یہ کوویٹ ذرا اور ریلیکس ہو جائے تو پھر سے ہم خود جا کے میں اسلامباد کے سکولز میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گی ہم نے ایک جو پاکستان کی کئی بڑی اچھی سکسس سٹوریز ہیں انسانی حقوق کے والے سے ایک تو پرسنل لاوز مائنورٹیز کے دوسرا ٹرانس جنڈر قانون جو ہمارا چھے سات ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس ٹرانس کے ساتھ ہم نے ٹرانس جنڈر وارڈ بنایا ہے پیمز میں الیدہ ٹرانس جنڈر ایمپلوئی کیے ہیں بلکہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے پہلے سیڈو کی کانفرنس میں ہماری ڈیلیگیشن میں ہم نے اپنے ٹرانس جنڈر کو ساتھ لے کے گئے سو وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مین سٹریمنگ ٹرانس جنڈر کی اب ہمارا ٹرانس جنڈر سینٹر بھی کھلنے والا ہے تو انشاءاللہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا پروگریسیو سٹیپ فوروڈ ہے آج کل ہمارا فلم فیسٹیویل آن ہیومن رائٹس چل رہے ٹویلپ ہیومن رائٹس سٹوریز ہیں اور جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک فلم دکھائی تھی کشمیر کے اوپر فریاد جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری منسٹری نے اور میں نے ایکشن لیا ہے کیونکہ پرائی منسٹر کا ایک بہت پارفل نیریٹیو تھا لنکنگ موڈی نازیزم ایک طرف اور موڈی کا جو ہندوتوہ سپریمیس ایجنڈا وہ اکھٹے لنک کرنا فیشسٹ کا ایجنڈا اور اس حوالے سے جب سیج ہو ہے آگست ففت کو جو ہندوستان نہیں کی ہے اس کے بعد ہیومن رائٹس ہائی کمشنہ کو میں نے خط لکھا کیونکہ دو ریپورٹس آئی نہیں ہیں ان کی میں نے ایٹین سپیشل مینڈیٹ ہولڈرز کو خط لکھا جن کی سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی پھر آئی ہے کنڈیمنگ جو ہندوستان کر رہے اوکیوپائید جموع ان کشمیر میں ہم نے یو این اوچہ کو لکھا کہ آپ ایک ہومینیٹیرین کوریڈور بنائیں اس پہ انفورچنٹلی فالو اپ ایکشن نہیں ہو سکا بات بارحال کشمیر کے ایشو کو ہماری منسٹری نے ہومن رائٹس انگل سے ٹیک اپ کیا ہے اور ہم اس پہ بہت ایکٹیو کر رہے ہیں اور میں اس وقت جنیوہ بھی گئی تھی ہومن رائٹس کاؤنسل میں ہمارا کیا کہتے ومن کے اوپر جنڈر بیس وائلنس پہ ومن انہیرٹنس رائٹس پہ کاؤنسل آف اسلام آیڈیولوجی کے ساتھ مل کے ان کے جو ہیڈے انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ہم یہ پبلیسائز کریں خواتین کو بتا رہے ان کے حقوق کیا ہیں وراست کیا ان کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے تو یہ ہم پوش کر رہے ہیں اور یہ ہم کیا کہتے پروونسز کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آفٹر ایٹین ایمینمنٹ پروونسز کے پاس کافی آثورٹی چلی گئی اور ادھر میں فائنلی کہتی چلوں کہ پرائیم منسٹر نے کمیٹی بنائی تھی ہمارے ساتھ میرے انڈر کہ ویمن پریزنرز کا ریپورٹ پیش کریں وہ ریپورٹ تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویک پرائیم منسٹر کو ہم دکھائیں گے کہ ہر پروونس میں کیا شورٹ کامنگز ہیں کیا چیزیں کرنی چاہیے ویمن پریزنرز کے لیے تو ہماری انسانی حقوق کا ہر اس سلسلے میں بزنس اور ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے ہم اپنے ریجنل آفیس بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں اور میرے پاس کوئی نوے کیسز اب تک آئے ہیں لوگوں کے چاہے اے جے کے میں ہو چاہے سندھ میں ہو ہم نے وہ ریزولف کیے خواتین کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو کسی بچے کے ساتھ جو کیسز انڈویجولی بھی آتے ہیں ہم ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری حکومت کا فوکس انسانی حقوق کا بہت سنٹرل ہے ہمارے ایجنڈا کا کیونکہ یہ حکومت کے جانا کہ پشلی حکومتوں کا میرا نہیں خیال کسی نے کبھی پوچھا ہوگا کہ انسانی حقوق کی وزارت میں کام کیا ہو رہے لیکن اب ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں کرتے ہیں ہم انگیج کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹس بیسٹ اپروچ جو ہے اس سے ہر شہری کو جو اس کی عائنی حقوق ہے وہ ملیں گے تینک یو وری مچ وفاقی وزڑا کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے آغاز میں وزیر اطلاعات سنیٹر شبلی فراز کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور انہ کہا کہ عوام کے سامنے جمہوری حکومت جواب دے ہوتی ہے ہمارا جمہوری حق ہے کہ عوام کو اپنی کار کردگی سے آگاہ کریں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور تمام مشکلات کا سامنا کیا ان کی آہ کانفرنس اور انڈیپینڈن اپروچ کے تحت ہم یہاں تک پہنچیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جی آہ داسو کا پروجیکٹ جو ہے آہ وہ ہم شروع کر چکے ہیں مومند ہم نے چون سال کے بعد شروع کروا دیا ہے پیسے ڈس برس کر دیا ہیں گراؤنٹ پہ کام شروع ہو گیا ہے دامر باشا پاکستان کی ہسٹری چینج کرنے جا رہا ہے خطے میں ہم آہ سٹینٹنڈ ہونے جا رہے ہیں اس کی ڈس برس پنٹس پیمنٹ کی ہو گئی ہیں گراؤنٹ پہ کام شروع ہو گیا ہے آہ سندھ بیراج کی سٹڈیز کا کام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم سندھ کے پانی کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور آہ یاد آئے ہیں کہ جی یہ سارے پروجیکٹس یوجلی گورنمنٹ نہیں کرتی سپیشلی جب اکانومیز ملٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اس کو ڈیکٹس آف ڈیم بھی کہوں گا جو عمران خان صاحب کی سربرائی میں بن رہے ہیں اور ایک سو بارہ چھوٹے ڈیمز بھی ہم بنا رہے ہیں لیکن جو ہمارے میجر ڈیمز ہیں اس کے اندر ہم نے کوئی تاثب یا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی سارے صوبوں کو آہ ایکولی آہ ہم لے کے چل رہے ہیں سارے صوبوں کے اندر بڑے ڈیمز بن رہے ہیں اور میں اس میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا امپلمنٹیشن بینچ کا آہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مدد مل رہی ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انڈس وارٹ کے اندر کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پانی کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم اپنا رائٹ کو سیکیور بھی کر رہے ہیں پکیور بھی کر رہے ہیں آہ کہ پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نیپ سے بھی ساری چیزیں شیئر کی ہیں جو ہم سے سوال کیا دو سال آہ ڈاکیمنٹس اگر ہم سے مانگے تو ہم نے ان سے کہا جی آپ کے لیے پورا دفتر آویلیبل ہے تاکہ یہ جو گورنٹ آف پاکستان کے جو بڑے منصوب ہیں وہ آگے آہ ہم ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہمارے آگے بھی یہ پروجیکٹس نہ رکھیں نمبر ایک پچیس پرسنٹ ابھی ہمارا حصہ ہے آہ عمر عیوب صاحب کی کانٹریبیشن کے اندر آہ انرجی کے اندر لیکن جب ہم آ رہی ہے سارے پروجیکٹس آہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو فورٹی پرسنٹ ہمارا ہو جائے اس کا بینفٹ پاکستانی قوم کو ہوگا یہ وہ ڈیمز ہیں جو عیوب خان صاحب کے بعد بننے تھے انفورچنٹلی نہیں بن سکے افتداء بھی ہوئے آہ ریبنز بھی کٹے میں اس سبھی سیاسی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا آہ لیکن ہم نے سارے ڈیمز ایکزیکیوٹ کیے ہیں ریبنز کم کٹے ہیں گراؤنڈ پہ مشینریز اور کانٹریکٹ ڈسبرس کیے ہیں ٹرانسپیرنسی آہ سپریم کورٹ آہ نیب اور باقی سارے اداروں کے اندر ہنڈر پرسنٹ ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہم کوئی بھی آہ پوائنٹ پرسنٹ کی بھی کہیں کوئی وائلیشن نہ کر سکے اس سب چیزوں کا سہرہ جو ہے وہ میری آہ وزارت کی ٹیم جس میں میرے آفیس بوائز پیونز ٹرائیور سے لے کر میرے ماتحت ادارے ان کے چیئرمنز ان کی ٹیم سپیشلی رابڈا ان کے چیئرمن آہ کی زبردست خدمات آہ میرے سیکیٹری میرے جوئی ایس آہ میرے عرصہ آہ کی ٹیم میرے فلٹ کمیشن کی ٹیم آہ یہ سارا کریڈٹ اور سارا سہرہ جو ہے عمران خان صاحب کے بعد میں ان کے آہ نام کرتا ہوں ان کی کامیابی کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کے پاکستانی قوم کے سامنے بیٹھ سکوں اور ان کی جو بھی انٹینشنل مستیک ہیں آہ انہوں انسان نے غلطی کرتے ہیں ان کی ساری مستیکس جو آہ نہ سوچ سے سمجھے غلطی ہو جائے انسان سے ان کی ساری مستیکس کا ذمہ داری میری ہے اور سارے اچھے کاموں کا کریڈٹ اور سہرہ ان کی طرف جاتا ہے آہ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ میری وزارت کے اندر جو پروجیکٹ کا اماؤنٹ ہے وہ ون پوائنٹ ون چلین ہے جو میرے خواہ سے بہت ہی میگا آہ فائننسنگ ایریا ہے آہ اس گورنمنٹ کا اور امان خان صاحب کی حکومت کی بیوٹی اور بیسٹ بات یہ ہے کہ پانی کے اوپر بہت زیادہ امفسس ہم نے کیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہم امیکبلی آہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے رائٹس کو سیکیور بھی کر رہے ہیں اور آہ جابز جنیٹ ہو رہی ہیں تھاؤزنز میں ہو رہی ہیں کئی سولہ ہزار ہو رہی ہیں کئی آٹھ ہزار ہو رہی ہیں کئی چوبیس ہزار ہو رہی ہیں آہ پیرل انڈسٹری کو ہم بہت فائدہ دے رہے ہیں لانوہا سمنٹ ٹرانسپورٹیشن آہ پروفیشنل سٹاف اور یہ سب چیزوں کے اندر تو انہا کی مروانی ہے آہ کہ آہ بائی فار آہ ویہ پرفارمنگ اور ہم نے کوئی بھی پروجیٹ ایسا نہیں سوچ کے کیا کہ اس کے وجہ سے ہمیں ووٹ مل جائے کیونکہ سارے پروجیٹ آٹھ دس سال چھے سال سات سال کی آہ کا ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں ہم آہ پر ایک آپ شہر تھا کہ ہم چھوٹے ویٹے منصوبے کرتے دو تین سال کے اور اگلی بار پرفارمنس دکھانے کے لیے ہم کھڑے گئے تھے اور یہ میں نے مران خان صاحب کو آپ کو جا کے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا پاکستان کی سالمیت اور قوم کی کامیابی کے لیے کام کرو ووٹ ملے نہ ملے الیکشن جیتے ہیں نہ نیتے یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں ہم اپنی کاوشیوں کوئی شک کریں گے آہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں نے آپ کو موٹی موٹی چار چیزیں بتائیں میں پھر آپ کو رمائن کر دوں خریڈٹ ریٹنگ ہماری آگئی ہے ہمیں کسی آہ گورنر پاکستان کی سوارن گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے یہ واحد وزارت ہے پینسر سال کے اندر جس نے یہ مارکہ مارا ہے اللہ کی مہبانی سے آہ ہم بیس پرسنٹ پیسہ گورنر پاکستان سے رہے ہیں ان حالات میں اسی فیصد ہم کر رہے ہیں ٹرن راؤنٹ سائیکل ہماری سارے پروجیکٹس کی آٹھ سے دس سال پی بیک ہے نائنٹی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ آپ اپنی پروڈکشن کپیسٹی یوز کر سکتے ہیں کل بھی بہترین ملک کے اندر اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا کر رہا ہمیں میری ٹیم کی کامیابی ہے ٹیکنکل لوگ وہ ہیں ہم نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی کپیسٹ پر پروڈکشن کر رہے ہیں جو انہرڈ اور انسین ہے جس کو انڈورس کیا ورل بینک نے ایشن بینک سے اور ہم نے آؤٹ اے باکس سارے سٹیمنٹس کر دی ہیں زمینے خرید دی ہیں پیسے دے دی ہیں کانٹریکٹس کر کے اوارڈ کر کے گراؤنڈ پہ سارا کام شروع کرا جئے اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد انوائیڈ بھی کروں گا ساتھ لے کے بھی چلوں گا تاکہ آپ لوگ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکے باقی شبلی صاحب ڈیٹیلز میں بادنے کرتے رہیں گے میں آپ لوگوں کا بہت شکل گزار ہوں اور میڈیا اور آپ کی اجازت سار مجھے لہور کے لیے نکلنا ہے تو مجھے آپ اجازت دے دیئے گا تینکیو سار بہت شکریہ شکریہ جی آہ شکریہ صاحب میں ابھی بس یہ منسٹری ہماری آہ ایک بڑی دیکھیں عام طور پہ پورٹرینڈ شیپنگ کے منسٹری ایک بڑی آہ ایسی ایک منسٹری تھی جس کا کہ کوئی انٹرفیس ہوتا نہیں تھا لیکن علی زیدی صاحب نے آہ آہ آ کر مجھے کوئی فکر نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہیں جی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی ویسے میں ان کو کہتے ہیں میں کل پھر کل پھر بلالوں گا کوئی بات نہیں کل بھی ہم کر رہے ہیں کل بھی ایک سیشن کر رہے ہیں کل 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 بھی ایک سیشن کر رہے ہیں ہم ان کے دو سوالات یاد رکھیں گے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے میں کل آکے سارے سوال کر رہا ہاں ٹھیک ہے نہیں کل لاس سیشن ہے ہمارا ٹھیک ہے جی 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 علی صاحب علی زیدی صاحب یہیں سے بیٹھے بیٹھے کر لیں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شبلی فراہ صاحب یہ بڑا زبردست انیشیٹر ہے آپ کا اور یہ بیرے خال میں پاکستان کی تحریک میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ بھی ٹڈیشن ہے ہمارا ہماری جماعت کا کہ پولٹیکس میں بہت سارے جی جیدیں پاکستان کی تحریک میں پہلی دفعہ ہمیں نے کی ہیں تو تینکیو بیری مچ آواز آ رہی ہے نا ہلنے کی دورت تو نہیں ہے نا یہاں سے یہ بھی ایک کسی کا تو ڈر ہے تاکہ غلط نہ سمجھنے سی مائک میں آواز تارا صحیح ریکارڈ ہو اچھا جی حضرین اس وقت وفاقی وزرہ اپنی وزارت سے متعلق کارکردگی بیان کر رہے ہیں حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر وفاقی وزرہ کی دانیب سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں کیا رہا تھا کہ پہلے تو شبلی صاحب آپ مبارک آپ کو بہت مبارک اور اگر یہ اسی طرح یہ اصل میں جمہوری روایت یہی رکھنی ہوتی ہے کہ آپ جواب دے ہوتے ہیں عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اور آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھیں کوئی سوال کہ اپارٹمنٹ کہاں سے خریدے تھے تو آپ اس کے اوپر انسٹیٹوشن پہ پتھراؤ شروع کر دیں تو جو سوال ہے آپ پوچھیں اور آپ کو جواب اس کے ملیں گے دیکھیں جی جو وزارت ہے جیسے شبلی صاحب نے کہا پہلے یہ پورٹس انڈ شپنگ کلاتی تھی اور اب یہ منسٹری آف میری ٹائم کلاتی ہے میری ٹائم افیز اس کے جو جب اوت لیا تھا تو جو پہلے اس کا جو سورٹ آف کانسیپٹ تھایا جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے تو پہلی چیز آتی تھی کہ جناب پلوٹ بھیج دئے کے پیٹی کے اور پورٹ کاسم کے پلوٹ بھیج دئے اور جناب بڑا مال کمالی ہے جو کہ یہ صحیح سوچتے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی غلط کوئی نہیں سوچتا تھا یہ صحیح سوچتے تھے کہ یہ پلوٹوں پہ قبضہ کرالو اور پورٹ کاسم کے پلوٹ جو انڈسٹریل پلوٹس ہیں وہ سستے داموں بھیج دو اور مال بناو اور کوئی اس کے اندر کبھی کوئی سیریسلی کسی نے سوچا نہیں کہ یہ میری ٹائم کا سبجیکٹ جو ہے یہ کتنا ڈیپ اور کتنا بڑا ہے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو بلو اکانومی کانسیپٹ ہیں دنیا میں وہ جب میں بات کرتا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یہ بلو اکانومی کیا چیز ہے تو سمجھانا پڑتا تھا اور آج بھی سمجھانا پڑتا ہے اور پرائم منسٹر نے جو میں شکر گزار ہوں انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا ٹویٹ کی تھی ہمارے منسٹری کے ایک شپنگ پولیسی پہ تو مجھے بڑے بڑے کافی پڑے لکھیں مجھ سے زیادہ پڑے لگوں کا فون آیا لوگوں کا انہوں نے کہا یہ بلو اکانومی کیا ہوتی ہے ایکانومی ہوتی ہے اسی طرح بلو اکانومی بھی ہوتی ہے جو کہ سی سی شور سے لے کے اور سی ٹریڈ اور آہ وہ سارا اس کے اندر انکمپس ہوتا ہے اور یہ گلوبلی گلوبلی اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ ٹوینٹی تھری ٹریلین ڈالرز کے ہیں دنیا کے اندر جو بھی آپ ملک اٹھا لیں آہ ترقی آفتہ ملک یا کوئی بھی فرسٹ ورل کنٹری کا کوئی ٹاپ شہر لے لیں نی آک لے لیں نیو جرزی لے لیں سان فرنجس کو لے لیں امریکہ کا کوئی شہر لے لیں انگلن کا لندن لے لیں ادھر آ جائیں اس میں ملیشیا پورا لے لیں چائنہ کی پوری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ جتنے بھی بڑے شہر ہیں دوبائی دیکھ لیں جو کہ کنٹیمبریری سب سے آخر میں نیا پورٹ وہ بناوا ہے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سارے پورٹ سٹیز ہوتے ہیں اور کانسپٹ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ پورٹس جو ہوتے ہیں وہ شہر کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہوتا ہے سیڈلی ہمارے پاس یہ کانسپٹ کبھی کلیر نہیں تھا تو سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ رہا کہ پھلے اپنے آپ کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ساری دنیا کے پورٹس دیکھے اور باقی پھر اپنے کالیگز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اور جو پورٹس چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہ جناب یہ دیکھیں یہ بلو اکانومی کا یہ سب کو جسہ ہے ابھی جو ورلڈ بینک ڈیفائن کرتا ہے نا بلو اکانومی اس میں وہ پورٹس بھی ڈیفائن کرتا ہے شپنگ بھی ڈیفائن کرتا ہے انرجی بھی ڈیفائن کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں بھائی بیٹھے میں سب سے آدھا وزیر کوئی مجھے کر فون کرتا ہے تو یہ ندیم بابر یا عمر ایو وہ کہتا ہے جی کوئلے کا جہاز لگا دو وہ کہتا ہے جی ایل این جی کا جہاز لگا دو وہ کہتا ہے جی پیٹرولیم کا جہاز لگا دو وہ کہتا ہے جی مو گیاز کا لگا دو تو یہ ایک اگر آپ کے پورٹس بند ہو جائے تو یہ سارا جو فیول ہے جس کی عمر سوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ ایمپورٹنٹ فیول کے اوپر آپ کی سیونٹی پرسنٹ انرجی بنتی ہے وہ ایمپورٹنٹ فیول سارا کا سارا پورٹس پہ آتا ہے یہ اور بھی اس کے ساتھ کوسٹل ٹورزم ڈیولپنٹ جسنا سارا کوسٹ ہے وہ کیونکہ پورٹس کے ساتھ کی ساری زمین ہوتی ہے وہ ساری زمین پورٹس کی ہوتی ہے آپ کراچی سے جو واقف ہے دنیا بھر کے اندر جو سمندر کے سامنے زمین ہے وہ سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے اور ہمارے پاس کراچی میں ماشاءاللہ جو کیپٹی کی ساری زمین پورٹ کے سامنے ہے وہ ساری کی ساری انکروچ ہوئی ہوئی ہے وہ ساری کیپٹی کی زمین انکروچ ہوئی over the years over the last 40-50 years کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی کہ یہ ملٹی بلین ڈالر کی زمین ہے جس کے اوپر پاکستان کا کردہ اتر سکتا ہے یا چڑھا ہی نا وہ ساری کی ساری سستے داموں میں انکروچ ہوئی بھی تو یہ پریویس گورنمنٹس کے کچھ ایمپی ایز بھی تھے ان کی بھی بڑی ساری فائل ہیں انکروچمنٹ نے اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے ناپ کے کیسز بغیر بھی چل رہے ہیں اور اس میں فشریز آ جاتا ہے اب فشریز کا سیکٹر پاکستان میں آج ہم کوئی ساڑھے چار سو ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا پوٹینشل is about two and a half billion یو ویس ڈالرز لیکن فشریز کیوں کہ کبھی اس کے اوپر آپ سب سے پرانا ہمارا مشکل طبقہ کونسا ہے جو کراچی میں آپ دیکھیں ماہی گیروں کا کبھی ان کے اوپر کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ان کی capacity building کیسے کریں ان کو کیسے بتائیں کہ یہ جو مچھلی آپ پکڑ رہے ہو جو آپ ایک ڈالر میں بھیج رہے ہو آپ طریقہ بدل دو مچھلی پکڑنے کا تو یہی مچھلی آپ دس ڈالر میں پر کلو بھیج سکتے ہو تو یہ ان کی بھی انکم جنریشن زیادہ ہو جائے سو یہ چالنجز سارے تھے اور اب میں آپ کو جلی سے بتا دوں کہ ہم نے ان چالنجز کو کس طرح address کیا ہے جو سب سے پہلی چیز ہم نے کی اور جو میں پہلے press conference کر چکا ہوں میں زیادہ اس پہ time نہیں لگا وہ تھی جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا freight bill ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ billion US dollars ہے کیونکہ جو بھی آپ import کرے ہو اس میں آپ آپ جو freight کے payment کرے ہو وہ فورن کرنسی میں کر رہے ہو کیونکہ آپ کے اپنے جہاز ہی نہیں ہے تو پہلے ہم نے پی این اے سی میں نو جہاز تھے اس میں دو نئے جہاز اس کے بعد اب ہم جو پچھلے تس پندرہ دن پہلے جو ہم نے shipping policy announce کیے جس میں ہم نے incentivize کر دیا private sector کو کہ private sector اس industry میں گزے اے پی ایل ہو گیا cost ہو گئی جو بڑی بڑی دنیا کے اندر shipping lines ہیں یہ یہ private sector یہ publicly traded companies ہیں تو میں نے ہم نے یہ policy بنائی ہے اس میں نہ آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ نہ income tax till the year 2030 2020-30 تک custom duty waived off ہے income tax waived off ہے sales tax نہیں ہے first birthing right ہے پاکستانی ports پہ اگر جہاز پاکستان میں s-e-c-p registered company ہو اور جہاز پاکستان کا flag carrier ہو جو جی آرٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کم ہے اور سب سے جو important تھی وہ چیز وہ یہ تھی کہ state bank سے ہم نے بڑی بات کر کے ایک l-t-ff کلاتا ہے long term finance facility کیونکہ بڑا capital intensive ہے ڈھاس پندرہ بیس ملین ڈالر کا جہاز ہوتا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ جی جو آپ ڈالر آپ کو کما کے دیتے ہیں exporter آپ ان کو اتنے کم مارکہ پہ لونز furnish کرتے ہیں تو جو بچائے گا ان کو بھی کرنے تو وہ بھی ایک بڑا back and forth ہونے کے بعد ہوگیا اور وہ globally کافی acceptance اس کی آ رہی ہے اور میں ایک اچھی خوشکبری بتاؤں کہ there are four five business houses جن سے میری بات ہوئی ہے وہ مل کے شاید ایک پاکستان کی ایک private sector کی بڑی shipping company وہ launch کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے وہ ایک ایک دو دو جہاز لینے کی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے we can launch a big company دوسرا جی میرے پاس kpt تھا جس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ بتا دیوں کہ kpt کی جو land ہے اس کو ہم نے kpt کو کہا ہے کہ پورا digitize کریں اور reevaluate کریں because کچھ estimates کے مطابق kpt کی جو زمین ہے جو کچھ قبضے میں ہیں اور جو ابھی بھی قبضے میں نہیں ہیں اس کی جو current market value ہے وہ 15 billion US dollars کی بنتی ہے اب آپ 6 billion dollars کیلئے تو IMF میں بھی جاتے ہیں ساری ان کی بھی مانتے ہیں لیکن آپ کے اپنے اتنا بڑا گھر میں ایک اتنا بڑا asset پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کیا coastal development کرنی ہے یا کس طرح اس کا ایک پورا plan بن چکا ہے پورٹ قاسم پورٹ قاسم آپ کا industrial پورٹ ہے ساری انڈسٹری کراچی کی وہاں ہے وہ بھی ایک بڑا مزے کا تھا جو میں نے جیسے آپ سے اپنے اوپننگ statement میں کہا کہ وہاں دیڑ کروڑ پہ ایک اٹھ زمین کی value لگائی ہوئی تھی اور market value تھی جی چار پانچ کروڑ پہ یہ ندیم بابر پورٹ بورڈ میں رہے ہیں پہلے تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں ہوتا کیا تھا کہ وہ دیڑ کروڑ پہ تو ہوتا تھا official اور باقی دیر کروڑ پہ بٹوارہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے گھر تو چلنے دیں نا منسٹروں کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی تو وہ اصل جو چار پانچ کروڑ کا plot تھا وہ تو ہم نے re-valuate کر دیا اب ہم industrial plot ہم نے دوبارہ بیچنا allow کر دیا پورٹ قاسم لوگ کے وہ lease کر رہے ہیں لیکن ہم نے re-valuate کر کے انڈسٹری کا plot چار کروڑ میں کر دیا اور اگر ویہرہ از لگانا ہے تو ساڑھے چھے کروڑ میں سولہ سو کروڑ روپے کے جو existing inventory ہمارے پاس زبین کی جب ہم یہ سارا lease کر چکے گے تقریباً سولہ سو کروڑ روپے پورٹ قاسم کو اس کا ایکسٹرہ ملے گا اس پیسے سے ہم نے کیا کرنا ہے اس پیسے سے ہم alternate channel بھی ڈریج کر رہے ہیں اور جو existing channels اس کو expand کر رہے ہیں تو وہاں تقریباً آٹھ اور نئے terminal لگ جائیں گے وہ ایک ایک terminal دیٹھ سو سے دو سو ملین ڈالر کی اس کی ورث ہوتی ہے وہ investment اٹریک کرتا ہے per terminal سو یہ پورٹ کاسم کے اندر بھی بہت ساری چینجز میجر چینجز کر دی ہیں ہم نے ہم ایک اور کمپنی کھول رہے ہیں جس کی ہمیں پرائی ملیسٹر نے اپروول دے دی ہے اور اب بیسکلی اس کی جو بیک اینڈ ورک ہو رہا ہے مرین سر بجز کمپنی کیونکہ وہ آپ again foreign exchange بچاتے ہیں آپ ڈریجنگ کرتے ہیں پندرہ بیس ملین ڈالر کی جو مٹی نکالتے ہیں وہ سمندر کی برد وہ جہاں جہاں رہتا ہے deep رہے وہ اب لوکل کرنے لگے ہیں ہم اپنی پاکستان کی خود کمپنی کھول رہے ہیں آگے ہماری سب کمسکم تین ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی ڈریجنگ آنی ہے اس پورٹ کاسم کے اندر تو ہم لوکل کریں گے instead of going out and paying in foreign exchange fisheries کے سیکٹر کی میں نے آپ سے بات کی کوفا کرنگی فش حابہ جو ہے جو کہ only deep sea fishing جہاں پہ آ سکتی ہے وہ ایک ہی اس وقت پاکستان میں sort of hall ہے auction hall جو ایک ہی جگہ ہے پورٹ تو وہ بھی کبھی کبھی اس کے پر کام بھی نہیں ہوا تھا اس کی funding ہم نے secure کر دی ہے میں بڑا شکر گزاروں Japanese government کا اس کی پوری uplifting کا کام شروع ہو گیا انشاءاللہ ایک آت سال میں آپ کو اپنے پاکستان کے اپنے fish processing plants auction hall of international standards یہ ساری ڈریج ہو کے اور جتنی یہ fisheries کو آگے بڑھانے کی چیزیں ہیں وہ ہم سارا ہم وہاں سے کر رہے ہیں اور training institute بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مشہروں کو جو ماہی گیر ہیں ہمارے ان کو نئی technology introduce کرا سکیں تاکہ وہ اسی capacity جو ان کے پاس ہے اسی سے اپنی income زیادہ generate کر سکیں ایک اور جو plan ہم نے کیا ہے جو پاکستان کا پرائم انشٹر کا جو ایک بڑا زبردست ایک initiative تھا کامیاب جوان ان کے ساتھ مل کے بھی ہم ماہی گیروں کو اب soft loans بھی دیں گے تاکہ وہ اپنی جو existing ان کی کشتیاں آئیں اور جو بھی capacity اس کو increase کر سکیں یہ دیکھیں جی پاکستان پہلی دفعہ جو جو conventions کا حصہ بنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا iotca کے indian ocean tuna commission جس میں کوئی ہم نے last year conference کرائی تھی کوئی تیس اٹھائیس ملکوں کے لوگ نمائندے آئے تھے ایک info fish ہوتی ہے جو کہ جو آپ کا مچھلی پکڑتے ہیں اس کا data verify کرتی ہے جب ہم آئے تھے تو وہ 3% data verify کرتی تھی اب ہم 50% cross کر گئے ہیں اس کی الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کو چیمنشپ بھی ملی ہے ship breaking although وہ چلے گئی ہے ministry اور میری ٹائم بھی نہیں ہے وہ بلوچسان کے چلے گئی ہے لیکن اس کا ایک ہونگ کون convention ہوتا ہے ہم پاکستان ایک زمانے میں دنیا میں نمبر ون تھا ابھی وہ slip کر کے دنیا میں نمبر چار ہو گیا ہے اس لیے کہ ہونگ کونگ convention ہے اس کے rules and regulations ہم follow نہیں کر رہے اس کے ہم نے workshop کرائے ہیں اور جتنے بھی industry کے اندر لوگ ہیں ان کی ہم نے capacity enhancement کی تاکہ وہ واپس ہماری industry اوپر آسکے یہ تو بڑے سارے پیجنرن لگ دی ہیں پی این ایسی نے جی یہ بھی میں بتا دوں ہمارے tenure میں 4.7 billion روپیز کے loans پی آف کی ہیں جو ہمارے جازوں پہ loan تھے 4.7 billion روپیز کے loan ہم pay off کر چکے ہیں last year پی ایسی کیونکہ 13% publicly traded company ہے اور اس نے بڑا چا profit بھی declare کیا تھا تو ہم نے جو share ہے اس پہ دو روپے dividend بھی دیا ہے شبلی صاحب i can go on tell me when to stop and lastly پاکستان marine academy پاکستان marine academy وہ ہے جو پاکستان کے سی فیررز جاسے graduate ہوتے ہیں اور پاکستان کے سی فیررز graduate ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ ان کو جہاز ملے تاکہ وہ نوکریوں پہ لگیں اب پین ایسی کے پاس تو صرف گیارہ جہاز ہیں اس لیے جب یہ نئی شپنگ کمپنی کھلے گی تو ان کو جہاز میں جالی نوکری مل جائے گی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ فلیپینز جو کہ ہمارے جیسا کا ایک ملک ہے اس کی جو foreign remittance ہے سی فیررز کی جو جہاز پہ وہ تقریباً چھے بلین ڈالرز ہے سال کی تو ہم تو کوئی competitive analysis میں آتے ہی نہیں ہیں ہم تو پچاس ملین پہ بھی نہیں ہیں تو ہم نے پین ایسی کے اندر ایک مننگ کمپنی بھی اب establish کر لیے جو کہ یہ سی فیررز کو باہر کے جو shipping lines ہے اس پہ اس کے اوپر ان کو نوکریوں دلوانے میں help کرے گی تاکہ وہ foreign exchange وہ بھی کما سکیں یہ کافی لمبا چوڑا ہے اس کی ایک فلم بھی ہے وہ میں چاہوں گا ہمارے جو پی آروں صاحب ہیں وہ آپ ساروں کو distribute کر دیں سات منٹ کی کہ ہماری achievements بڑی بڑی کیا ہیں تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں وہ پہلے tweet بھی ہوئی تھی لیکن آج پھر چلے جائے گی تو شبلی فراز صاحب thank you very much once again اور انشاءاللہ آپ کے جاز لگاتے رہیں گے and the last and the last last جو ہے تو ہمارے ندیم عبر صاحب ہیں وہ بھی بڑے briefly آپ کو بتائیں گے because we are short on time بہت شکریہ جی سب کا سب دوست احباب بڑے صبر سے بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں سوال پوچھنے کا بھی اور چائے پینے کا بھی تو اس لئے میں مختصر صرف چار پانچ باتیں کروں گا سب کو معلوم ہے کہ پیٹرولیوم منسٹری کرتی کیا ہے چلیں چائے کا ذکر نہیں کرتے پیٹرولیوم منسٹری سب کو معلوم ہے کیا کرتی ہے اس لئے میں اس میں نہیں جاؤں گا میں صرف پانچ یا چھے باتیں سمپل پوائنٹز بتاؤں گا آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری تین اشاریہ ساتھ بلین کیوبک فٹ اڈے گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور یہ ساڑھے نو پرسنٹ کے ریٹ سے ڈیکلائن کر رہی ہے اور اس ڈیکلائن کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران کوئی نیا این پی لائسنس نہیں ایشو کیا گیا اب این پی ایسی ایکٹیوٹی ایکسپلوریشن پروڈکشن ایسی ایکٹیوٹی ہے جو تیل اور گیس کی دریافت کی کہ وہ تین سے پانچ سال لگتے ہیں کام کرتے ہوئے پیشتر اس کے کہ کوئی چیز دریافت ہو سکے تو وہ جو پانچ سال کا گیپ آیا ہے اس کا افیکٹ ہمیں اب نظر آرہا ہے کہ وہ ریپیڈ ڈیکلائن ہے اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے دو سال میں اگزسٹنگ فیلڈز میں ڈریلنگ انکریز کروا کے تقریبا چھوٹی چھوٹی تھی لیکن چھوٹی ڈسکوریز کی ہیں تقریبا دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ گیس ایڈ کی ہے اور تقریبا سات ہزار بیرل آئل کے ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے پانچ سال کے گیپ کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے دس نئے بلوکس دے دیئے ہیں ٹینڈر کر دیئے ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بیس اور بلوکس ہم ستمبر میں آکشن کرنے جا رہے ہیں یہ بیس بلوکس ہم نے مارچ کے آخر میں کرنے تھے لیکن جیسے ہی کوویڈ آیا ہم رک گئے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمپنیاں بھی اس میں شمولیت اختیار کریں این پی کے حوالے سے میں ایک آخری بات کہتا چلوں کہ ہم نے پہلی دفعہ اور بہت کم ملک ہے دنیا میں جہاں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنی تمام پروڈکشن آئل گیس ہر فیلڈ کی اس کا ایک لائیو ڈیٹا بیس اور ڈیش بورڈ بنایا سو ہم مانٹر کر سکتے ہیں لائیو کے کس فیلڈ میں کیا پروڈکشن ہو رہی ہے کہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے اور اپٹمائز کر سکتے ہیں اب میں ایل این جی کی بات کر لوں چونکہ ہمارے پاس اپنی گیس کم ہے اور ہمیں ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے پہلے یہ ہوتا رہا کہ جتنی ایل این جی آتی تھی ساری حکومت پاکستان خود مگواتی تھی ٹرمینلز کی خود کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کی وجہ سے کئی بلین ڈالرز کی فینانشل کمٹمنٹ حکومت کو کرنی پڑی اور کچھ پرانے کانٹریکٹ جو ہمارے چل رہے ہیں چار پانچ سال سے ان کی قیمت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو یہ خوشی ہوگی سن کے کہ پچھلے ایک ڈیر سال سے ہم عوصتا بیس سے پچیس فیصد کم پرائس پہ اڈیشنل الانجی لے رہے ہیں جو پرانے کانٹریکٹ ہیں وہ تو جو ان کی قیمت ہے میں وہی چکانی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہم اڈیشنل خرید رہے ہیں وہ بیس سے پچیس فیصد کم پہ خرید رہے ہیں اور اگست کے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک کارگو سپورٹ کا دو اشاریہ دو ڈالر پہ اٹھایا ہے جو اس ریجن میں لویس پرائس ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ حکومت پاکستان ہی فینینشل کمٹمنٹ کرتی جائے الانجی کے حوالے سے اس لئے ہم نے نئی پالسی اشیو کی اور اس کے تحت پانچ پرائیوٹ ٹرمنلز کو ہم نے اجازت دی کہ وہ خود اپنا ٹرمنل لگائیں خود الانجی لے کے آئیں اور خود بیچیں جس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کوئی گیرنٹی نہیں ہوگی اور اس میں میجر کمپنی آئیں اور ان میں دو کمپنیاں ایکسون کنسورشیم اور مچسو بیشی یہ دونوں انشاءاللہ اس سال کے آخر سے پہلے فیزیکلی کام شروع کر دیں گے انٹرمنلز پہ معایدے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ارینجمنٹس تقریباً سب اجازتیں مل چکی ہیں انشاءاللہ دسمبر سے پہلے یہ دونوں فیزیکلی کام شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پائپ لائنز کے کئی منصوبے تھے جو سرد خانے میں پڑے ہوئے تھے ٹاپی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں ٹاپی پہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا بھی آہستہ آہستہ کام چلتا رہا لیکن جب یہ حکومت آئی تو ہم نے اس کو کافی پوش کر کے ہم اس لیول پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً تمام معایدے مکمل ہو چکے ہیں ہم نے اس کی پرائس ری نگوشیئٹ کرنے کے لیے خود سے پرائس کو ری اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کم پرائس پہ یہ کر سکتے ہیں جو پہلے سے سائن ہوئی ہوئی ہے یہ ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ہمیں امید ہے اور ہمیں ترکمینستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنوری فروری میں اس پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک دوسرا منصوبہ تھا نورت ساؤت پائپ لائن جو کراچی سے لاہور تک نئی پائپ لائن ایک ڈالنی تھی وہ بھی تقریباً چھ سال سے چلا آرہا تھا کوئی اس پہ بہت زیادہ پروگرس نہیں تھی اس پہ بھی ہم تقریباً سب کام مکمل کر چکے ہیں روٹنگ مکمل کر چکے ہیں سروے مکمل کر چکے ہیں ڈیزائن مکمل کر چکے ہیں اور وہ ہمیں بہت امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے تین سے چار مہینوں پہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے جو یورو فائیو انٹروڈیوس کیا ہے تیل جس پہ کل بھی ایک تقریب تھی میں دوبارہ سے کہتا چلوں کہ جو ہماری اس وقت امیشنز ہیں ماحولیاتی آلودگی ہے ہم اس کی وجہ سے کلائمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے سکسٹ موسٹ ویلڈربل ملک بن چکے ہوئے تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم بہت سیریس چیلنجز فیس کر رہے ہیں تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے آئل کے سٹینڈرڈز چینج کی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یورو فائیو سٹینڈرڈ جس میں بہت کم سلفر اور بنزین اور اس طرح کے الیمنٹس ہیں ہامفل وہ لانچ بھی ہو گیا اور پہلی ستمبر کے بعد تمام پیٹرول جو امپورٹ ہوگا وہ یورو فائیو سٹینڈرڈ کا ہوگا اور اکتیس دسمبر کے بعد تمام ڈیزل جو امپورٹ ہوگا وہ بھی یورو فائیو سٹینڈرڈ کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پانچ رفائنری ہیں جن میں سے چار تو بہت پرانی ہیں ہماری ان کے ساتھ بھی نگوشیشن چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں کنکلوجن پہ لاکے ہم ان سب کو موڈرنائزر اپگریڈ کرنے کے اگریمنٹ کر لیں گے رفائنری اس کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں پارکو کوسٹل رفائنری اسی طرح کا منصوبہ ہے جو پچھلے دس سال سے جس پہ باتیں بھی ہو رہی تھی تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا تھا پچھلے ڈیرھ سال میں اس میں اتنی پروگرس کی گئی ہے جتنی پچھلے دس سال میں نہیں ہوئی اس کا ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے اس کے لائسنسز پروسس لائسنسز مکمل ہو گئے ہیں اس کی سائزنگ اور پروڈکس لیٹ مکمل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا یہ تقریباً سات بلینڈ ڈالر کا ایک منصوبہ ہے سات بلینڈ ڈالرز اور یہ انشاءاللہ ہم اگلی گرمیوں تک اس کا بقاعدہ افتتا کر کے فیزیکلی اس پہ کام شروع کر دیں گے اس وقت اس پہ ڈیزائن انجنئرنگ لائسنسنگ تمام مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کافی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں لیکن میں ایک میجر پروجیکٹ پہ بات کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک وائٹ آئل پائپ لائن ہے جو کراچی سے شہو پر تک آتی ہے جس میں ڈیزل موو ہوتا تھا پیٹرول جو ہے وہ بائی روڈ موو ہوتا تھا ہم نے پچھلے ایک سال میں اس پائپ لائن پہ کافی کام کر کے اس کو ڈوالائز کر دیا ہے اور یہ ابتیار ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں یہ بیچز میں ڈیزل اور پیٹرول دونوں موو کرے گی جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرول کے ٹینکرز روڈ پہ آتے تھے جو کراچی سے یا مختلف رفائنریوں سے نکلتے تھے وہ ٹرافک بہت کم ہو جائے گی پھر اسی پروجیک کو ہم شہو پوریس سے پشاور تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تارو جبہ تک اس پہ بھی ایف ڈبلیو کے ساتھ یہ ہم نے ان کو اوارڈ کر دیا ہوا اور انہیں روٹنگ وغیرہ کر لی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ بھی چند مہینوں کے اندر فیزیکلی کام شروع ہو جائے گا اور ڈیر سے دو سال میں مکمل ہو جائے گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ پٹرول اور ڈیزل جو آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے یا جو ساؤت کی رفائنریز پڑیوز کر رہی ہیں یہ کراچی سے پشاور تک یہ ٹرک پہ نہیں موو ہوگا یہ پائپ لائن سے موو ہو رہا ہوگا اور پھر مختلف ڈیپوز پہ جب سٹور ہوگا تو ادھر سے پھر ڈسٹیبیوشن ٹرک سے ہوگی اس سے آپ کی روڈ ٹرافک میں بہت کمی آئے گی ماحولیاتی آلودگی میں بہت بہتری آئے گی اور کاسٹ بھی کم ہوگی کیونکہ پائپ لائن سے موو کرنا بہت سستہ ہے مل مقابل اس کے کہ آپ اسے ٹرک سے موو کر رہے ہوں سو وقت کم ہے میں یہاں پہ ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات اور کہتا چلوں عمر بھائی نے پاور سائیڈ پہ کافی آپ کو کامپریہنسیو اوورویو دیا میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے اس میں پچھلے بیس سالوں سے بہت کم انویسمنٹ ہوئی ہے اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لسز بہت ہائی رہتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمرز اوور لوڈڈ رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے ٹرانسفارمرز جل جاتے ہیں وولٹیج کے ایشوز آتے ہیں سو جیسے آپ نے اس دن دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے اپنی ٹویٹ میں بھی کا اپنے میسج میں بھی کا کہ جنریشن کاسٹ کو ریڈیوز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ڈسٹریبیوشن سائیڈ کی ریفارم ہے اور اس پہ کمپلیٹ اور بہت کمپریہنسیو پلان بن چکا ہے اور اوور بھائی اور ان کی ٹیم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اگلے دو چار ہفتے میں بریف بھی کریں گے ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں میجر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے لاسز بھی کم ہوں گے اور اس کو ٹیکنالوجی کے تھوڑ کنٹرول کیا جائے گا کہ چوری اور جو لاسز ہیں ان کو ریل ٹائم لائیو مونٹر کیا جا رہا ہوگا تاکہ ایڈنٹیفائی کیا جائے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے سو انسٹاپ تیر بہت شکریہ آپ سب ہکومتی کارکردگی کی ریپورچ ایک طرح سے پیش کی جا رہی ہے بریس کانفنس کی جا رہی ہے دو سالہ ہکومتی کارکردگی پر تمام یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اہم بزراء موجود ہیں معاونین خصوصی موجود ہیں ہر جمہوری حکومت عوام کے سامنے جواب دے ہوتی ہے یہ کہا گیا ہے یہاں پر سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے جو کہ وفا کے وزیر ہیں تلات و نشریات کے اور اسی سلسلے میں آج یہ پریس کانفنس بھی کی جا رہی ہے وزیر معاصلات مراد سعید کو ہم نے دیکھا وہ اپنے محکمے کے حوالے سے بتا رہے تھے اپنے وزارت کے حوالے سے بتا رہے تھے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے معاونین خصوصی برائے پیٹرولیم یہاں اظہار خیال کر رہے تھے میڈیا کے نمائندوں کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے محکمے میں جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم کے محکمے کی پیٹرولیم کے شعبے کی تو کس طرح سے اس میں اصلاحات کی جا رہی ہیں بہتر سے بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پریس کانفرنس ابھی بھی جا رہی ہے یہاں سے کلیریٹی ہے جہاں تک کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے دو سال کا عرصہ اور اس میں جو آٹھی کی قیمت اور چینی کی قیمت جو کہ بڑی ہیں دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمپل ہے مافیاز آپ کو پتا ہے کہ یہ پڑے بلے ہیں بڑے عرصے تک چالیس پچاس سال سے یہ جو ہے تو اپنے پنپرے ہیں ان کو اداروں کی بھی سرپرستی حاصل تھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی سرپرستی حاصل تھی اور انہوں نے اپنا انفرس اپنا سروسو بہت بڑایا ہے یہ تو ابھی یہ تو جب ان پہ جب زور پڑا ہے جب ان کی دم پہ پاؤں پڑا ہے تو انہوں نے اپنے ہر ہر بے استعمال کرنے ہیں انہوں نے تو شارٹیج بھی کرنی ہے زخیر اندوزی بھی کرنی ہے انہوں نے چیزوں کی قیمتوں کو بھی بڑھانا ہے تو یہ تو جب اس طرح کی جب اس سطح پہ اٹھتی ہے تو پھر یہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب آپ اپنے حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں یعنی مافیاز کہ جب وہ چیزوں کو مہنگا اس طرح اس حد تک لے جائیں گے تو پھر ہم نہیں عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ جو ہے یہ ان کی ایک آخری ایک وہ ہے آواز ہے ایک آخری آہو ہے ان کی جس میں کہ جب وہ قانون کا ہاتھ اور جو ہمارے لیڈر کی ڈیٹیمنیشن ہے جب وہ ان کو پہنچے گی ان تک تو پھر یہ چیزیں دیکھیں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں خاص طور پر ایسے جس میں کہ مافیاز جن کی جڑیں کافی پھیلی ہوئی ہوں وہ ایک دن سے یا ایک مہینے سے نہیں ہوتی ہیں یہ تو ابھی انہوں نے چونکہ آہستہ آہستہ جب ہم نے شگر کی انکوائری کمیٹی کی اسی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں آٹے کی جو کریسز کریٹ کی جاری آٹیفیشل بلکل ہے ویڈ بھی اویلیبل ہے چینی بھی اویلیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انٹر پروینشل جا رہی ہے کل بھی میں نے پرس کونسیم اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے پنجاب سے لے جائی جا رہی ہے رہی نیار خان سے لے جائی جا رہی ہے آہ کراچی کی طرف تو دیکھیں یہ یہ وہ کریں گے وہ یہ ہوگا یہ ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی لیکن میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کمیٹمنٹ ہے نا پرائم منسٹر کی اصل چیز وہ ہے کتنی سخت چیزوں سے ہم نکل گئے ہیں آپ ان کے پیچھے بھی پڑھیں گے پہلے کرونا تھا اس وجہ سے بھی ایک چار پانچ مہینے جو ہے وہ اس کی وجہ سے چیزوں کو اتنی موسط طریقے سے نہیں کیا جا سکتا تھا جو کیا آپ کر رہے ہیں لیکن آپ ہماری کمیٹمنٹ پر آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم تین مہینے بعد یا دو مہینے بعد جب ہر دفعہ بیٹھیں گے تو آپ اس چیز کا آپ کو ایک اتمنان ہوگا کہ جو آپ کی حکومت ہے جو ادھر لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ پوری ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی آپ بھی سپورٹ کریں بکاوز یہ آپ یہ عوام کے دشمن ہیں یہ لوگ یہ صرف حکومت کے نشمن نہیں ہیں بکاوز یہ جو اگر خون چوس رہے ہیں تو یہ ان غریب عوام کا چوس رہے ہیں باقی تو جو جن لوگ کے پاس پیسے ہیں ان کو اتنی پروانی پڑتی ہے نہ وہ روٹی کھاتے ہیں اتنی کیونکہ وہ ڈائٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں نہ چینی اتنی استعمال کرتے ہیں یہ تو غریب عوام سے یہ پیسے چوسے جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے چاہے وہ میڈیا کی صورت میں یا عوام کی صورت میں ہم انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے سر مجھے ایک سر ایک منٹ وہ لوگ اس چیز چیز میں چاہتے ہیں لوگوں پر ایک بہت پیدا ہو گئی ہے کہ پچیس کی جگہ گیرار بے یونٹ ہوگا اور آپ نے یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ کیا ہے آپ یہ صرف کیلئے کلیریفائی کر دیں کیا یہ اگزیسٹنگ منصوبے بھی ہوگا یا آنے والے منصوبوں پر ہوگا یہ سب بہت شکریہ جی آپ کا یہ پراملنس عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اور ساری ٹیم کو جاتا ہے اس پہ جو منصوبے موجودہ ہیں یہ آئی پی پیز اگرومنٹ ان ساروں کے ساتھ ہیں اور یہ تقریباً چند دن پہلے بھی اسی جگہ پہ ہم نے پروسٹ کانفرنس کی تھی کہ آداد و شمار اور باقی ڈیٹیلز ہم لوگ تقریباً تین ہفتوں تک سامنے لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے بھی پاور پلانٹس ہیں تو ساروں کو اکٹھا کر کے ریٹس باقی چیزیں جو ہیں کیلکلیشنز کر کے وہ ہم لوگ سامنے لائیں گے چلے ایک پویسٹن یہ ہے کہ آپ کل سے کارکردگی دو سالہ بتا رہے ہیں یہاں پہ مختلف منسٹرز نے آ کے بتائی گراؤنڈ ریالیٹس کچھ ایسی بھی رہی کہ عوام کو اسی کارکردگی میں مہنگی چینی خریدنی پڑی جس میں حکمت کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام آ رہے تو آپ نے مافیا کا ذکر کیا یہاں پہ ایک تھوڑا سے بتائیے گا کیا جنگی تریند صاحب کو بھی آپ مافیا کا حصہ سمجھتے ہیں یا مافیا سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے یہاں پہ پریس کانفرنس پیٹرول کا بھران کا شدید سامنا کرنا پڑا عوام کو آپ اس کو کونسی کارکردگی میں لیں گے اور سر آپ نے کارکردگی کی جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں آپ نے ایک ایسے ادارے کو شامل کیا ہے جو نیب ہے جس کو آپ انڈیپنڈنڈ ادارہ کہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیاسی کارکردگی میں شامل کر کے کیا بہت سارے سوالات نہیں اٹھا دیئے کہ نیب جو ہے اس کو واقعی کنٹرول کیا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کے میرا یہی خیال تھا کہ آپ کے یہی سوالات ہوں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی بات کہ دیکھیں ہم نے ایک تو بڑا مضبط سوچ رکھنی ہے کہ کچھ لوگ ہم اگر منفی بات نہ کریں تو اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں بنتی ہے آپ نے یہ سوال کیا بجائے اس کے آپ پہلے تو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں حکومت وقت کے تمام مزورا اپنی کارکردگی لے کے آپ کے سامنے لائے آپ کو صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ اس کو ایک پوری ایک کتابی شکل میں کر کے آپ کے سامنے پیش کی تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ اتنی کرتیسی دکھا دیں کہ آپ اس کی ریکنیشن کر لیں مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے لیکن کر دیں آپ اچھا دوسری بات بلکل اچھا دور میں ہر ایک کارکردگی پرگام سنیسی پیائیڈی سنٹر پر بتائی جاتی آپ نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں سوال کا جواب دیکھیں ان کا اچھا جی جی میں سوال کا جواب دے دوں اس کے باپ میں آپ کی طرف ٹھیک ہے میں سوال کا جواب دوں اچھا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹی نہیں نہیں ستون میں اس میں گراؤنڈ ریالیٹی آپ کہہ رہی تھیں نا پہلا وہ تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی جتنے بھی آپ کے یہاں پہ منسٹرز کل آئے آج آئے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی قیمتیں بڑی کم ہو گئی ہیں چیزوں کی چینی کا ایکسپٹ کیا ہم نے آٹے کا ایکسپٹ کیا اور جتنی تقریباً خاص طور پر وہ سترہ اشیاء جو کہ آہ عام آدمی کے استعمال میں آتی ہیں یس وہ مہنگی ہیں اور ان کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے اب اس کی میں آپ کو ایک بنیادی سی وجہ بتا دوں کہ یس یہ جو بیسک کرونا وائرس گزرا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس بات کا آپ کو احساس ہوگا کہ جو کرونا وائرس ہے جس نے کہ دنیا میں ایک ایسا بونچال کریئٹ کیا جس میں کئی اچھے اچھے ملک جن کی کی اسٹیبشٹ ایکوانومیز تھیں ان کو بھی چھکے چھوٹ گئے ہمارے ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہاں نیک لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کی جو نیت تھی وہ بڑی صاف تھی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم پہ کرم کیا لیکن اس وبا کے دوران بھی یہ جو چار مہینے گزرے جس میں کہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے لاک ڈاؤن ہوا اور پھر جو یہ باقی سلسلے ہوئے اس میں کوئی سپلائی چین میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی چیزیں یہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا کہ جی بلکل مارکٹ سے غائب ہو گئیں بڑے اچھے اچھے ملکوں میں ہوئی ہیں ہم نے دیکھا سپر سٹورز پہ لوگوں نے اٹیک کر دیا وغیرہ وغیرہ تو الحمدللہ یہاں پہ وہ نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے ہم ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب کل بھی میٹنگ تھی کل میں نے ایک پریس کانسٹر بھی کی تھی ہر ہفتے وہ چیف سیکٹریز کو بلا کے اور جتنے بھی متعلقہ فوڈ سیکٹریز ہیں فوڈ منسٹرز ہیں صوبوں کے ان کو بلا کے ان سے اپ ڈیٹ اور ان کے اوپر ایک پیشن رکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے قیمتوں کو نیچے لائے جا سکے میں یہ مانتا ہوں میں اس بات میں آپ سے سوفی صد اگری کرتا ہوں کہ ایزا سیاسی حکومت جب تک یہ غریب لوگ جب ان کو اشائے خرد و نوش سستی نہیں ملیں گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ملک میں کوئی ملک کا سب سے بڑا ڈیم بھی بنا دیا گیا ہے میں مانتا ہوں یہی اب ہماری کوشش یہی ہے پرائم منسٹر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کس طرح سے وہ ان پسنچل آئیٹمز کو نیچے لائیں گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں شگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ اس جو وہ لوگ جنہوں نے کہ زخیر اندوزی کی ہوئی ہے ان کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں اور ہم قیمتوں کو نیچے لائے سکیں ہمارے لیے چلنج یہی ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی صرف یہ کام آپ کر دیں باقی بھی شک کچھ نہ کریں وہ بھی جائز بات ہوگی لیکن ملک اس طرح چلتے نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہر وزارت کا اپنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو اس کو کرنا ہوتی ہے لیکن اس سائٹ پہ جو مہنگائی ہے یس اس میں جو ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی مزید کام کرنا ہے اور ہم جلد از جل کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے اچھا نیپ کا میں نہیں رہے میں مجھے کوئی ہوا نہیں میں لیکھ سکتے ہیں شیفیل صاحب سے آپ نے پیٹرول کے حوالے سے بات کی مجھ سے کوئی چیز رہ جائے تو ندیم بابر صاحب آپ بھی آئٹ کی جگہ دیکھیں پیٹرول کرائیس آج آپ دیکھیں برے صغیر میں نہیں بلکہ پورے ایشیا میں جو ممالک تیل پروڈیوس نہیں کرتے تو الحمدللہ پاکستان میں ان ممالک میں سب سے کم قیمت ہے تیل کی ڈیزل کی یہ ایک چیز ہے دوسری اہم بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت یہ تیل کی قیمتوں میں لوگوں جب تیل کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں اور لوگوں نے زخیراندوزی جب گرین تھی اور لوگوں نے زخیراندوزی شروع کی تو ہم نے سب سے پہلے تیل کی کمپنیوں پہ ہارڈ ڈالا وہاں پہ او ایم سیز پہ وہاں سے جو تیل نکلا پھر آپ کے تقریباً آٹھ ہزار چار سو پیٹرول پمپ ہے ملک میں وہاں پہ کئی پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے لائسنسز منسوخ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے زخیراندوزی کی ہے تو وہ پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں وہ کالی بیڑے وہ ہماری عوام سے یہی سے ہے نا کوئی باہر سے تو نہیں ہے ایک چیز تو انہوں نے زخیراندوزی کی پھر باقی جگہوں میں بھی ہوئی جس وقت وہ قیمتیں چڑھنے لگی تو وہ پیٹرول بھی آنا شروع ہوا اور یہی چیز ہے جو ہمیں نظر آئی کہ ابھی ہم لوگ ترمیم کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو او ایم سی جو تیل کی کمپنیز ہیں ان کے جو بڑے ٹینکس ہیں جہاں پہ لاکھوں ٹن تیل سٹور کیا جاتا ہے وہاں پہ الیکٹرونک اور ریل ٹائم ڈیٹا پروبز ہم لوگ لگائیں گے کہ ریل ٹائم انفورمیشن ہر وقت سیکنڈ بائی سیکنڈ اوگرہ کو آ رہی ہو اور آپ کا کسی بھی جگہ پیرودائی سے آپ پیٹرول یا ڈیزل کرائیں یا گلگٹ سست میں آپ وہاں پہ فیل کریں گے تو نوزل میں جب آپ ڈال رہے ہوں گے پیٹرول تو وہ ریل ڈیٹا جو ہے وہ اوگرہ میں آ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کروس ٹیلی کریں ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ کرنا ہے اچھے یہ ابھی سب سے اہم بات یہ کہ یہ ساری چیزیں ابھی بیجلی کے نظام کے حوالے سے ہم نے بات کی پیٹرول کے نظام کے بارے میں بات کی آپ کا جو انفلیشن کا افراد ازار کا مسئلہ ہے قیمتوں کا ہے یہ سارے کے سارے سسٹم سابقہ حکومتوں میں انہوں نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی وہی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ بہتری کی طرف لارے ہیں اور سب سے اہم بات مصبت بات آخری بات کر کے میں ختم کروں گا مصبت بات یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ یہ دیکھیں جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ ملک میں دو ہفتوں کا ذراعہ مبادلہ اور آج دیکھیں دو سال بعد الحمدللہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں دوسری اہم بات کے تاثر آپ کی سیمنٹ کمپنیز آج ستر پچھتر فیصد کپیسٹیز پہ اس وقت چل رہی ہیں ریٹ بجلی سریعہ کووٹ کے باوجود یہ تو میں سمجھتا ہوں رب کا ہم پہ کوئی خصوصی انعیت اور رحم ہے کہ ہم لوگوں کے پڑوسی ممالک دونوں طرف تینوں طرف آپ جہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ کرونا کے کیا سرات اور پاکستان میں دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کا جتنا بھی انسان سجدے میں شکر دا کرے وہ کم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار وزیراعظم صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب آپ کی نیک نیت ہے اور رب خود بخود جو ہیں وہ اس نیت کے بدولت دروازے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ملک کو اپنے حفظ مام میں رکھے اور کئی کئی گھنٹے جو آٹ سے دس گھنٹے جو ہے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آٹ ایون کے اسلامباد کے جی سکس یعنی میلوڈی مارکٹ میں جو ہے وہ تقریباً آٹ سے دس گھنٹے بجلی غائم رہی ہے یہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور دوسری بات دوسری بات آہ کے یورو فائی پیٹرول کی قیمت کیا جو ابھی اس وقت موجودہ پیٹرول ہے اس سے کم ہوگی میں دونوں سوال اس کے ساتھ ہی رہے ہیں کہ گیس کے حوالے سے میں نے آپ نے پوچھا رہا کہ گیس کی جو کنیکشن جو آپ نے کہا تھا کہ اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے تو وہ کب سے آپ کر رہے چونکہ دونوں پر ایچ سنا جاتی ہے بیجلی کے حوالے سے میں نے یہاں پہ اپنی بات چیت میں بھی کہا کہ آپ یہ اندازہ لکھائیں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو سابقہ مسلم نگنون کی حکومت میں تقریباً جو بجلی ترسیل کرنے کا سسٹم تھا ساڑھے اٹھارہ ہزار میگا وات سے زیادہ نہیں تھا اس وقت ہمارا اس وقت بھی میرا ڈیٹا آپ دیکھ لیں تو ہم لوگ جو بجلی موف کر رہے ہیں جو ترسیل کا نظام ہے چوبیس ہزار میگا وات کر رہے ہیں چوبیس ہزار اور سسٹم ہمارا چل رہے ہیں تو یہ جو آپ تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار میگا وات یہ ہم لوگوں کوئی کوئی غیبانہ طور پہ تو نہیں ہوا نا ہم نے آپ کو میں نے سامنے آپ کو فگرز پیش کی ہیں پچیس سو ستائیس سو کلومیٹر ٹرانسمیشن لائنیں ہم نے ڈالی ہیں گریڈز ہم نے ٹھیک کی ہیں کنسٹرینٹس ہم نے کھولے ہیں اور یہ وہ ابتداء ہے جس کے ذریعے ہم لوگ یہ جتنے بوٹل نیکس ہیں وہ کلیر کریں گے اور ندیم بابر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے آپ کو بھی بتایا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم اسلام آباد کے رنگ کے ارد گریڈ آپ کا یہ دیکھیں رواب گریڈ کو ہم لوگ آپ گریڈ کر رہے ہیں آپ کا کل رات کو شیخ محمدی میں ایک ایشو آیا تھا پشاور کے فائی انڈڈ کیوی کی نیٹورک پہ یہ ساری ان چیزوں پہ ہم نے ٹھیک 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 ڈسٹریبیوشن سسٹم میں چاہے وہ گیارہ کیوی کا نیٹورک ہو چاہے وہ ٹرانسفورمرز ہو چاہے وہ آپ کے پینلز ہو چاہے وہ آپ کے گریڈ سسٹمز ہو آپ کے پورے نظام میں ہم نے خواتین و حضرات ٹھیک 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 انویسمنٹ کرنی ہے آپ کا آپ کی جو سابقہ حکومتوں نے ان ڈسٹریبیوشن کامپنیز کا مطلب ان کو بلکل ختم کر کے رکھ دیا تھا آپ کے کئی فیڈرز مطلب ہم میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے یاد ہے یہ پہاڑ میں آپ چلے جائیں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ان جگہوں کے درکوٹ برکوٹ کملگلی آپ کملبالا آپ پخشائی یہ جگہ میں میرے گنتی مطلب میرے فنگر ٹپس پہ ہیں یہاں پہ یہاں پہ جنابے والا آپ چلے جائیں ایک سیکنڈ یہاں پہ یہاں پہ چلے دو سال پہلے آپ جاتے ہیں یہاں پہ موبائل لوگ نہیں چارچ کر سکتے تھے آج چلے جائیں دو سو سی اوپر دو سو بیس تک والٹیج الحمدلہ چلی گئی یہ کس طرح یہ ہم لوگ ہر جگہ پہ ہم لوگ مینت کر رہے ہیں تو یہ ٹائم لگے گا ایک دم نہیں ہوتا پر ضرور ہماری سمت سے ہی ہے ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کریں صاف شفاف طریقے سے کریں ریل ٹائم اس پہ انویسمنٹ کریں آٹیفیشن انٹیلیجنس سسٹمز انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کے سٹور مانیٹرنگ سسٹمز آپ کا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم یہ وہ ساری چیزوں کا حصہ ہے ندیم صاحب آپ کو میں گزارش کروں گا پیٹرولیوم کے بارے میں پلیز بات کریں جی جی بہت بہت بہتر پروڈکٹ ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کے کرم ہے اسی ٹریمت پہ یورو فائل لارہے ہیں جس پہ یورو ٹو خریدا جا رہا تھا بہت بہتر پروڈکٹ ہے سو اس کی کوئی اڈیشنل کاؤسٹ نہیں ہوگی جہاں تک گیس کا تعلق ہے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اوگرہ نے ہم پر لیمٹ لگائی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈومیسٹک گیس ہے نہیں انہوں نے سال کے ساڑھے تین لاکھ کنیکشن کی لیمٹ لگائی ہوئی ہے اس وقت پچیس پچیس لاکھ کنیکشن پینڈنگ ہے پچیس لاکھ سارے ملک میں سو وہ سیکونس میں چل رہا ہے ہر سال ہم سالے تین لاکھ ایڈ کر سکتے ہیں پچھلے سال ہم نے ریکویسٹ کر کے اس کو سالے چار لاکھ کروایا تو یہ بیک لاغ کئی سال کا بیک لاغ ہے میں نے جو بالکل شروع پر بات کی کہ ہماری ڈومیسٹک گیس پروڈکشن اتنی تیزی سے ڈیکلائن ہو رہی ہے جب تک ہم وہ پروڈکشن انکریز نہیں کر پائیں گے اوگرہ کہتا ہے گیس آپ کے پاس ہے نہیں کنیکشن آپ دیے جا رہے ہیں انہوں نے ہم پر لیمٹ لگائی ہوئی ہے سو کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہر سال کم از کم ہم پانچ لاکھ کنیکشن جو ہیں نے کھولے اور پچھلے سال انہوں نے ہماری بات مان ان کے ساڑھے تین سے ساڑھے چار کر دیا تو سارے نمبرز میں سیکنس میں چل رہے ہوتے ہیں اس پہ اس پہ صرف ایٹ کروں گا اوگرہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی شیبلی صاحب رکھاتین صاحبیوں کو حراسہ کرنے کے واقعات ہیں اس کے علاوہ کشمیر پالیسی ہے اور ساتھی معاشی معاملات بھی ہیں گزشتہ روز سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی آج بھی منسٹر جن سے سوال کرنے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں لہٰذا میں احتجاجن سوال نہیں کر رہا نہیں دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں آپ کا سوال لیتا ہوں نا جی دیکھیں اس انفرمیشن منسٹر آئی کن ٹیک یور کسٹنز آپ ضرور کریں جی جی میں اسمان خان سما ٹی وی سے میں آپ کل بھی بہت ساری اچھی باتیں سنیے اور آج بھی بڑی حوصلہ افضلہ باتی ہوئی اور یقینا کل بھی اسی قسم کی اچھے چھ باتیں ہوں گی یہ کون سے اناثر ہیں یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک بھیانک تصویر جو ہے وہ ملک اور قوم کی پیش کر رہے ہیں کیا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اس حکومت کے خلاف اور جو میری محترمہ کلیگ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا کوئی حکومت اور نیب کا گٹ جوڑا جو آپ اس کی پرفارمنس بیان کر رہے ہیں دیکھیں یہ کون سا سپیکر ہے یہ لے لیں یہ دو روح اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے میں میرا خیال ہے پہلے اپنی چھوٹی سسٹر کا جواب دے دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرا سوال یہ تھا کہ اس ریپورٹ میں یہ جو ہماری یہ والی ریپورٹ ہے اس میں نیب کا کیوں آیا to be very honest ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اس کو بھی اپنی پرفارمنس دینی چاہیے because to be very honest میں پرسل لوڈ پر میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ I am not very happy with the performance of نیب ٹھیک ہے تو یہ حکومت کا ہے تو ادارہ تو حکومت کا ہے آئیڈیالی I don't know but اس پہ سوال بنتا ہے آپ کا I agree with that آپ کی جو بات ہے کہ یہ کون سے اناثر ہیں جو کہ یہ اس طرح کی مایوسی پھیلا رہے ہیں دیکھیں یہ صاف یہ تو تیہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ایک ایک مختلف حکومت ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے کہ بنیادی طور پہ اس established status کو جس کو کہ یہ دو جماعتیں represent کر رہی تھی people's party اور پاکستان مسلمین اور جو ان کی الائز تھی وہ ایک طریقے کی یہ جو کہ سیاست کرتے تھے ذاتی مفادات کی اور ہم سیاست کر رہے ہیں یہ ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا لیڈر یہی کہتا ہے اور ہمارے لیڈر اس طرح عمل بھی کرتا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کوئی ایک ایسی succession line تیار ہے کہ جو کہ party کو take over کر سکے تو یہ ہر لحاظ سے ایک مختلف party ہے اور جبکہ کسی لیڈر کا کاروبار نہیں ہوتا جبکہ اس کے مقابلے میں چاہے آپ نواز شریف ان کی شگر ملیں ان کے اور کاروبار عاصف علی زرداری ان کی شگر ملیں اور کاروبار اور ان کا جو بھی ایک طریقہ طرزی حکمرانی تھا وہ بڑا بات شہانہ تھا وہ شہانہ تھا اس لحاظ سے نہیں کہ وہ عوام بھی شہانہ طریقے سے زندگی گزارتی اگر عوام شہانہ طریقے سے گزارتی تو ہمیں کوئی نہ ہوتا اور ہم ادھر حکومت میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ ہم ہم جو ہے تو وہ سیاست کر رہے ہیں جو کہ عوام اور ملک کی بہتری کے لیے ہو کئی فیصلے ہم نے ایسے کیے ہیں جو کہ politically unpopular decisions تھی لیکن ہم نے وہ کی اب یہاں پہ عمریوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماضی میں دیکھیں بجلی کی قیمت اوپر نہ کرنا ظاہر ہے کوئی حکومت نہیں کریں گی نہیں چاہی گی کہ وہ چیزوں کو مہنگا کریں ماضی میں اس کی جو ٹیررس ہوتی تھی اس کی notification نہیں ہوتی تھی بجلی مہنگی خرید رہے ہوتے تھے لیکن سستی بیچ رہے ہوتے تھے نتیجہ کیا ہوا کہ سرکل ایڈٹ بنا تو اسی طرح کئی اور ایسے اقدامات تھے جو کہ اگر وہ حکومتیں وقت پہ کرتیں اس وقت وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اور اداروں کو بھی ساٹھ ہی کرتیں بکوز یہ ہوا کس وجہ سے ایک بکوز یہ ادارے مفلوج کر دیے گئے مفلوج کس لیے کر دی گئے بکوز اس میں وفاداری ایک condition تھی آپ کو کسی بھی اچھے عوضے میں لگانے کی اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو جو ان کی طریقہ کار تھا پیسے بنانے کا اس میں جب تک وہ ادارے اس کے ساتھ شامل نہ ہوتے وہ کر نہیں سکتے تھے تو اس لیے یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی فیف جنریشن وارک ایک حصہ ہے جو کہ ملک میں ناومیدی اور افرہ تفریح پھیلانا چاہتے ہیں لیکن ہماری کمیٹمنٹ ہمارے لیڈر کی کمیٹمنٹ ایسی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ چاہے وہ مافیاز ہوں چاہے وہ آٹے کو زخیرہ اندوزی کریں یا وہ چینی کی کریں انشاءاللہ ہم عوام کی سپورٹ کے ساتھ اور اپنی لیڈر کی کمیٹمنٹ کے ساتھ ان کو شکست دیں گے اور پریریس منسٹر کی جو باتوں میں تضاد ہے وہ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ آئل انڈ گیس کے ویلز ایکسپلور کیے تھے انہوں نے اپنے ٹینئور میں آپ کہہ رہے ہیں گیپ ہے کیا صحیح ہے دو مختلف باتیں ہیں میں نے کہا کوئی نیا بلوک انہوں نے پانچ سال اوارڈ نہیں کیا آپ کے پاس ایک اگزسٹنگ بلوک ہے آپ اسی بلوک میں پانچ ویلز کھوڑ لیں دس کھوڑ لیں بیس کھوڑ لیں آپ کوئی نئی گیس تو دریافت نہیں کر رہے اور جتنے آپ کھو دیں گے پروڈکشن کم ہوتی جائے گی اوبر ٹائم تو وہ اگر کہہ رہے ہیں جی ہم نے سو بیل کھو دیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیا بلوک نیا ایریا ہی نہیں کھولتے ایکسپلوریشن کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کا تقریباً چالیس فیصد علاقہ ہے جہاں پہ ایکسپلوریشن ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے صرف تین فیصد پہ سو اگر آپ نیا بلوک ہی نہیں کھولیں گے تو جو اگزسٹنگ بلوک ہے اس پہ ٹھیک ہے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں ایک نیا ویل لگا لیں دوسرا اس پروڈکشن تھوڑی تھوڑی بڑھ جائے گی فرق تو کوئی نہیں پڑے گا یہ بات ہے کہ آپ نے نئے ایریاز کھولنے ہیں نیا ایریاز کھولیں گے اس کو تین سال لگیں چار سال پانچ سال الٹیمٹلی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا ہماری ریشو دنیا میں بہترین ریشو ہے ہر دو اشاریہ اے آٹھ ویل کھودنے پہ ایک ویل سے ہمیں دریافت مل رہی ہیں شبلی فراہ صاحب آپ نے کل بھی کارگردگی بیان کی آج بھی یہ سنسلہ جاری رہے گا بڑا اچھا کام بھی کی ہے کچھ کچھ کمی بیشی بھی ہے لیکن اپوزیشن نے اسے مسترد کر دیا ہے جو آپ کی کارگردگی ہے بری طرح سیکنڈ یہ بتائیے گا جن وزارتوں میں کارگردگی جن کی اچھی نہیں ہے کیا پرائم نیسٹر امران خان ان کے وزراء کو کابینہ میں ردو بدل کریں گے فیوچر کوئی ایسی امکانات بھی ہیں دیکھیں ہم تو ضرورتیں بدل کریں گے لیکن پھر آپ پریشر ڈالتے ہیں کہ جیتنی جلدی تبیلیاں کرتے ہیں ان کو اٹا دی ہے اس کو اٹا دی ہے اس کو اٹا دی ہے تو ہم کس طرف جائیں یہ لیکن یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ دیکھیں پرفارمنس تو کرنی ہے بکوز دیکھیں پرفارمنس خان صاحب کا جتنی بھی ہماری کیبنٹ میں لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ جتنی جتنی محنت پرائم نیسٹر صاحب نے کی ہے بائیس سال کی جدو جہت ہر طرح کا پریشر صاحب مزاک اڑے ہر قسم کی چیزیں ہوئیں تو اب اگر وہ اقتدار میں آئے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم ویک ٹیم ہو جو کہ پرفارمنہ کرے یہ تو بنتا نہیں ہے ظاہر ہے مشکلات آپ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ایک جو ہماری عوام کی جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اگر ہم اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آہ چار فٹ کی جمپ لگانی ہے تو وہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دس فٹ کی جمپ لگانی ہے تو وہ جرہ تھوڑا سا ظاہر ہے گیپ تو ہوگا لیکن ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک پروسس ہے ملک جو کہ ایک ایسے جو جو کہ آہ غریب بھی ہوں یا غریب کر دیا گیا ہو بیکاوز آف کمزور لیڈرشپ یا ایک سلفش لیڈرشپ جنہوں نے کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈالا کپیسٹی بیلڈنگ ہیومن سکیلنگ نہیں کی ہے اس ملک کے جو آہ وسائل تھے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا ہمارے دیکھیں جتنے جتنے کتنے اب ہم تورزم کو ہمارا ہماری گورنمنٹ بڑی بلکہ اس وقت آہ پرامیسٹر صاحب ایک میٹنگ بھی کر رہے ہیں جیسے مجھے بھی جانا تھا لیکن میں حاضر ہوئے در آہ وہ یہ تھا کہ ہم تورزم کو پرموٹ کر رہے ہیں بڑے میجر لیول پہ تو ظاہر ہے خامیہ ہمیشہ رہیں گی اگر خامیہ نہیں رہیں تو وہ تو پھر ہم یوٹوپیا کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا ملک کل سے آج بہتر ہو اور جو آنے والا کل ہے وہ آج سے بہتر ہو یہ بنیادی پریسپل ہے جس پہ کہ آپ کو ہمیں جانچنا چاہیے اور آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ نمائندے ہیں اس میڈیا وہ وہ آپ اس پورے عوام کے نمائندے ہیں کہ آپ نے عوام تک کوئی بات پہنچانی ہے کہ جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ پہنچائیں جہاں ہم کمزوری ہے اس کی بھی نشاندہ ہی کریں این اگر اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو اسی سپیڑٹ سے لیں گے حکومتی دو سالہ کار کردگی پر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے حکومتی بزراء کی جانب سے اور معاونین خصوصی کی جانب سے یہ پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راز دکھا رہے تھے اس میں